موسیقی اس لیے کہ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہونی چاہیے تو انہوں نے عمل کا اعتبار کیا اور انہوں نے مقام کا اعتبار کیا کہ اصل مقام مفرد کا ہے اور پھر ترجیح دی گئی اول کو کہ فیل آنا چاہیے کس پر قیاد کرتے ہوئے محصول کا جو صلح ہے کہ محصول کا صلح وہاں پر ظرف آ جائے تو ظرف کو کیا کرتے ہیں اس کے فیل نکالتے ہیں کیونکہ صلح کا جملہ ہونا ضروری ہے اور اس کا جواب دیئے گیا کہ نہیں آپ کو قیاس قیاس مال فارق ہے دونوں جگہوں میں فرق ہے وہ جگہ جملے کی ہے اس لیے جملہ نکالنا پڑا فیل نکالنا پڑا اور اس کے مقابلے میں خبر کا جو مقام ہے وہ مفرد کا مقام ہے پھر شاہ علامت ابتدانی نے بتلایا تھا کہ ماتین نے از ہیا کہا اس کے وجہ اگر از از ذرفو کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا از از ذرفو اس لیے کہ ذرف کہہ دیتے تو زیادہ ٹھیک تھا کیونکہ ابھی بھی تعبیل ہو سکتی ہے ہیا کس کی طرف سے کیا ہم مراد لیں کلیمہ تو ذرف مراد لیں تو کہا زیادہ ٹھیک ہے افس وقت کا لفظ استعمال کیا اور زیادہ ٹھیک کیوں ہوتا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو کلام ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے جو لے کر آئے ہیں از ہیا مقدرت البلفعلی یعنی جملہ فعلی مقدر بلفعل ہوگا جملہ فعلی مقدر بلفعل ہوگا قول صحیح پر جملہ ذرفیہ مقدر بلفعل ہوگا اصح قول کے مطابق معلوم ہوا غیر اصح قول کے مطابق مقدر بل بس میں فائل ہوگا حالانکہ یہ بات درست نہیں بنتی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جملہ ذرفیہ جب جملہ ہوا تو اس میں پھر اس میں فائل نہیں نکال سکتے کیونکہ اس میں فائل تو پھر وہ جملہ رہ گئے نہیں بلکہ کیا بن جائے گا مفرد بن جائے گا اور کبھی کبار مسند کو مؤخر کیا جاتا ہے اس لیے کہ مسند دلے کا ذکر اہم ہوتا ہے اور کبھی کبار آپ نے پڑھا کہ مسند کو مقدم کیا جاتا ہے اس لیے کہ آپ مسند الے کو بند کرنا چاہتے ہیں کس کے اندر مسند کے اندر کیونکہ کہ جس کا حق تاخیر تھا اس کو مقدم کر دیں تو یہ قصر کا فائدہ دے گا اور کس چیز کے قصر کا فائدہ دے گا کل آپ نے پڑھ لیا مالانا کہ اس صورت میں مسند الے بند ہوتا ہے کس میں مسند میں بند ہوتا ہے جیسے ایک شخص کہتا ہے تمیمیون انا کیا بتلانا چاہتا ہے وہ میں تمیمی ہی ہوں قیسی یا قریشی نہیں ہوں تو اس نے دیکھا آنا مسند الے کو بند کر دیا تمیمی ہونے کے اندر یہ معنی نہیں کہ میں ہی تمیمی ہوں اور کوئی تمیمی نہیں اور اس جیسے اس کی مثال دی تھی منانا لا فیہا غول تو یہاں دیکھا لا غول فیہا غول مسند الے ہے اور فیہا اس کی خبر اور خبر جو مسند ہے اس کو مقدم کیا گیا تو کیا معنی جنتی شراب ہی میں نشا اور درد سر نہیں ہے اس کے بخلاف دنیاوی شراب کہ اس میں نشا بھی ہے اور درد سر اس پر کسی نے اشکال کیا بھئی کہ آپ نے آدم غول کو خمور جنت پر بند کیا آدم غول کو حالان کے مسند الے کو مسند پر بند ہونا چاہیے لیکن آپ نے مسند کے جز فیہا کی صرف حاضمیر پر اس کو بند کیا اشکال سمجھ میں آیا بھئی تو مسند الے کو مسند پر بند ہونا چاہیے پورے مسند پر لیکن یہاں پورے مسند پر نہیں بند بلکہ مسند کے ایک جز پر بند ہے فیہا کی حاضمیر جو خمور جنت کو راجع ہے تو جواب انہوں نے دیا کہ بھئی یہاں پر مقصود یہ ہے یہاں پورا مسند مسند الے کے اندر ہی بند ہے کس طرح مسند الے مسند ہی میں بند ہے کہ فیہا متعلق ہے کس کے ساتھ حاصل ان کے ساتھ تو کیا کہا گیا ہے کہ آدم غول بند ہے حصولہ فی خمور الجنت کے اندر آدم غول بند ہے مولانا آدم غول بند ہے کس کے اندر فیہا فی حصولہ فیہا نہیں فی تو بعد میں نکالیں گے آدم غول بند ہے کس چیز کے اندر حصولہ فی خمور الجنتی دیکھو فیہا کی سے پہلے حاصل ان نکالتے ہیں یعنی نکالتے ہیں بھئی تو اس کو مسدر بنا لو حاصل ان کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے جو اس کا فائل ہوتا ہے مسدر نکال کر اس کو ضمیر کو مضاف کر دو اس کی طرح مضافلے بنا دو حصولہ اور فیہا فی خمور الجنتی حصولہ فی خمور الجنتی غول تو آدم غول بند ہوا حصول غول فی خمور الجنت کے اندر تو یہ معنی نا قصر موصوف علی صفت ہوا کیونکہ موصوف کون ہے آدم غول اور یہ متصف ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ متصف ہو رہا ہے الحصول فی خمور الجنت کے ساتھ متصف ہو رہا ہے تو یہ موصوف قصر موصوف علی صفت ہوا اور یہاں پر نفی کا اعتبار دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں آپ مسند میں بھی نفی کا اعتبار کر سکتے ہیں مسند میں کیسے کریں گے اب آدم غول کے بجائے آدم حصول بنا لیں غول بند ہے آدم الحصول فی خمور جنت میں تو غول بند ہے آدم الحصول فی خمور جنت میں جیسے لکم دین و لیا دین یہاں پر بھی معنی ظرف مقدم ہے اور دین بند ہو رہا ہے حصول حصول لکم کے اندر اور لیا دین یعنی میرا دین تمہارا دین تمہیں میں بند ہے اور میرا دین مجھ ہی میں بند ہے مجھ سے تجاوز کر کے تمہاری طرف نہیں جاتا اور تمہارا دین تم سے تجاوز کر کے میری طرف نہیں آتا اور یہ سارا قصر اضافی ہے تمام میں کیونکہ تمہارا دین کفار کھا گیا تم ہی میں بند ہے یہ معنی نہیں کہ اور کسی میں یہ دین ہی نہیں ہے بلکہ صرف اپنی طرف نسبت کی حضور علیہ السلام کہ میرے طرف یہ تمہارا دین تجاوز نہیں کرتا ہاں وہ الگ بات ہے کہ میری امت کے بعض افراد کی طرف تمہارا دین تجاوز کرے اور وہ بھی کیا ہوں کافر ہوں اسی طرح میرا دین میرے ہی ساتھ خاص ہے یہ معنی نہیں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے بلکہ تمہارے مقابلے میں میرے ساتھ خاص ہے کافروں البتہ میری امت کے جو مومنین ہیں وہ بھی مختص ہیں کس کے ساتھ میرے دین کے ساتھ اور جیسے اس کی مثال ذرف میں بند ہونے کی مثال یہ ہے مارانا ان حسابہم اللہ علیہ ربی تو دیکھا حسابہم یہ موصوف ہے یہ مسندلے ہے اس کو بند کیا کس میں علیہ ربی پر علیہ ربی پر تو حسابہم حسابہم جو ہے ان کا حساب بند ہے کس چیز پر کونہو علیہ ربی رب پر ہونے پر رب ہی پر ان کا حساب ہے کسی اور پر نہیں ہے اللہ ہی ان کا حساب فرمائیں گے اور اور بتا یہ قصرے حقیقی ہے مولانا یہاں قصرے حقیقی ہے اور کسی میں یہ صفت نہیں کہ وہ حساب کتاب لے تو یہ سارے قصر الموصوف علیہ صفت کی مثالیں تھیں کہتے ہیں اسی وجہ سے آگے پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ چونکہ مسند علیہ کو مؤخر کر دیں مسند کو مقدم کر دیں تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے ابھی جیسے بات ہوئی بھئی لا فیہا غول کہ عدم غول صرف کس کے اندر ہے جنتی شراب ہی میں ہے دنیاوی شرابوں میں نہیں تو چونکہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اس لئے لا رعب کہہ دیا جاتا اس قرآن ہی میں رعب نہیں ہے تو اس کے کیا ثابت ہوتا کہ باقی آسمانی کتابوں میں رعب ہے کیونکہ تخصیص کہتے ہی کس کو تھے کہ مذکور کے لئے اس بات ہو تو غیر مذکور سے نفی ہو اور اگر مذکور کے لئے نفی ہو تو غیر مذکور کے لئے اس بات ہو تو یہاں مذکور سے نفی ہوئی تو غیر کے لئے ثبوت آجاتا یا مقدم کیا جاتا مسند کو اس لئے کہ ابتدائے کلام سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہی ہے یہ خبر ہے صفات نہیں کیونکہ اگر مؤخر ہوتی تو وہاں صفت بننے کا بھی احتمال تھا یا وہاں پڑھ سکتا تھا جیسے لہو ہیممون یہ صفت نہیں کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو وہ امومن صفت بنتے اس کے لئے تو ہیممون کے بعد لہو آتے تو صفت کا امکان تھا لیکن جب لہو مقدم کر دیا اب پتہ چل گیا یہ صفت نہیں بن سکتی بلکہ کیا ہے خبر ہی بنے گی خبر ہی بنے یا نکفالی کے طور پر مارانہ اس میں نکفالی شوق دلانا مقصود ہوتا ہے مخاطق کو کس کا مصند علیہ کا کیونکہ مصند کے اندر طول ہوتا ہے اس طول کی وجہ سے مخاطق بے چین ہوتا ہے اور اس کا شوق ہوتا ہے کہ پتہ چلے بھئی یہ حکم کس پر لگایا جا رہا ہے تو وہ اس کا انتظار کرتا ہے اور انتظار کے بعد جو چیز حاصل ہو وہ آقافظ ذہن ہوتی ہے جیسے سلاست موصوف ہے تو شرق دنیا بھی بہ جاتی یہ صفت ہے موصوف صفت مل کر خبر مقدم اور شمس الزحہ ابو اسحاق والقمر یہ سارے کیا ہیں مبتدائے مؤخر ہیں تو خبر کو مقدم کر دیا یہ جس کی اور خبر پہ طول تھا مولانا خبر میں طول تھا جس کی وجہ سے نفس بے چین جا رہا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا روشن ہے تو اس کے بعد شمس الزحاب اسحاق کا ذکر آیا تو یہ اوقع فی الزہن ہوا اس کے بعد تنبیح کے تحت مولانا ماتین نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے وہ احوال جو اس باب مسند اور مسند علیہ کے اندر ذکر ہوئے غیر مختص ان بھی ہما وہ ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اور باب واب کے اندر بھی جس پائے جاتے ہیں اور کہا بہت سے بہت سے غیر مختص ہیں معلوم ہوا بعض مختص تو علامت افتازانی نے بتلایا کہ کثیر ان کا لفظ لائے جمع ان کا نہیں لائے بھئی کہ سارے کے سارے غیر مختص نہیں ہیں بلکہ بعض مختص بھی ہیں یہ بتلانے کے لئے کثیر ان لائے جمع ان نہیں لائے یہ بعض مختص بھی ہیں اور علامہ خلق خالی نے اور تقریر کی تھی اس مقام کی انہوں نے کہا تھا اگر جمع ان کا لفظ لاتے تو کیا معنی ہوتا کہ سارے کے سارے خاص نہیں ہیں ان دونوں میں یعنی ان کے غیر میں بھی پائے جاتے ہیں تو ان کے جو بھی غیر ہوگا وہ ان سے کیا ہوگا وہ غیر ہوگا اور انہوں نے کہا غیر میں بھی پائے جاتے ہیں سارے کے سارے کس میں پائے جائیں گے غیر میں تو ہر غیر اس کے اندر کیا پائے جائیں گے سارے کے سارے پائے جائیں گے سارے کے سارے کلام کیا تقاضہ کرتا مالانا بھئی یہاں لفظ جمیعن نیلائے کثیرن لے کر آئے علامہ خلقالی فرماتے ہیں اگر یہاں جمیعن کا لفظ ذکر کر دیتے تو پھر یہ خرابی لازم آتی کیا معنی معنی یوں ہوتا سارے کے سارے ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سارے کے سارے ان کے غیر میں بھی پائے جاتے ہیں اب مثلا غیر کے فرض کرو دس افراد ہیں تو یہ ایک بھی ان دونوں کا کیا ہے غیر ہے اور انہوں نے کہا سارے کے سارے ان کے غیر میں بھی تو یہ تقاضہ کرتا ہے یہ سارے کے سارے اس میں بھی پائے جائیں دوسرا غیر ہے وہ بھی ان دو سے غیر ہے اور کلام کیا تقاضہ کراتا سارے کے سارے غیر میں پائے جائیں تو یہ بھی غیر ہے تو سارے کے سارے اس میں بھی پائے جائیں گے اس طرح ہر ہر فرد کے اندر کیا ہو جاتا اس میں ثبوت آ جاتا تمام ان احوال کا حالانکہ ایسا نہیں اس لئے مصنف نے جمعن نہیں کہا بلکہ کیا کہا کثیرن کہا اس لئے کہ سارے کے سارے ہر ہر غیر میں نہیں پائے جاتے بلکہ بعض باز کے اندر پائے جاتے ہیں اور بعض باز کے اندر نہیں پائے جاتے جیسے حال اور تمیز کے اندر تعریف نہیں تاریخ بھی احوال بھی پڑھے تھے نا ابھی آپ نے کہ معرفہ اس لیے لے کر آتے ہیں تو حال اور تمیز کبھی معرفہ نہیں آتے بلکہ نکرہ آتے ہیں اگر کبھی حال معرفہ آ بھی جائے تو تعویل کر کے اس کو نکرہ بنا لیا جاتا ہے اور اسی طرح مذافلے ہے ایک حال آپ نے تقدیم پڑھا تھا مسندس کو کبھی مقدم کرتے ہیں یہاں پر مذافلے کے اندر کبھی بھی تقدیم ولا حال جاری نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کیا مؤخر ہی رہتا ہے تو علامت افتدانی نے اس قول کو رد کر دیا کہ نہیں آپ کی یہ بات غلط ہے آپ نے کیا کہا کہ جمعیہ کا لفظ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس صورت میں یہ انکان آزم آتا کہ ہر ہر حال کس میں ہے ہر ہر غیر کے اندر پایا جاتا ہے یہ معنی ہو جاتا کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں مثلا میں ہم کہتے ہیں کہ وہ جمعیع و معجوز وہ جو سارے ذکر کیے گئے ان بابوں میں ان کے ساتھ خاص نہیں سارے کے سارے احوال ان کے ساتھ خاص سارے کے سارے احوال ان کے ساتھ خاص نہیں یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ احوال میں سے کوئی ایک بھی ہر ہر غیر میں پایا جائے میں نے کیا کہا سارے کے سارے غیر مختص ہیں سارے کے سارے احوال کیا ہیں غیر مختص ہیں تو کیا یہ کلام تقاضہ کرتا ہے کہ کوئی ایک حال ایسا ہو جو ہر ہر غیر کے اندر پایا جائے ایسا کلام پہ غور بھی کر رہے ہیں یا ویسے سر الارہ ہیں بھائی میں نے کہا کوئی بھی سارے کے سارے ان دو کے ساتھ خاص نہیں معلوم ہوا غیر میں بھی پایا جائے لیکن کیا یہ ثابت ہوا کہ ان کا ہر غیر میں ہونا کوئی ایک فرد بھی ان میں سے ایسا ہے جو ہر ہر غیر کے اندر پایا جائے یہ کوئی نکلا اس کلام سے یہ ثابت ہوا یہ اس کلام سے غور کریں آپ اس کلام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی ایک حال بھی ہر ہر غیر میں پایا جائے تو اچھے جائے کہ یہ ثابت ہو اس سے کہ ہر ہر حال ہر ہر غیر میں یہ تقاضی نہیں کرتا کہ کوئی ایک حال ہر غیر میں پایا جائے کوئی ایک حال تو سارے احوال ہر ہر غیر میں پائے جائیں اس کا تو بتاریخ اولا تقاضی نہیں کرتا اس لئے کہ آدم اختصاص کے لئے کسی ایک غیر میں اس کا وجود کافی ہے احوال متعلقات الفیل اس باب میں متعلقات فیل کے احوال بیان ہوں گے مولانا گزشتہ صفحے پر تنبیح کے تحت مصنف نے یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سے وہ احوال جو آپ نے باب مصنط اور باب مصنط علیہ میں پڑے وہ بہت سے احوال غیر مختص ہیں ان دونوں کے ساتھ یعنی ان دونوں کے غیر میں بھی جاری ہوتے ہیں اور ان کے غیر میں سے ایک متعلقات فیل بھی ہے کیونکہ متعلقات فیل بھی نہ مصنط ہیں اور نہ مصنط ہیں تو یہ ان سے غیر ہیں تو جب یہ بہت سے احوال غیر میں جاری ہوتے ہیں تو یقیناً پھر کس میں جاری ہوتے ہیں متعلقات فیل میں بھی جاری ہوتے ہیں تو یہ گزشتہ عبارت میں بتلا دیا تھا اور یہاں پر تین بنیادی مسئلے ذکر کریں گے پہلا مسئلہ ذکر کریں گے حضف مفعول کا کہ حضف مفعول کے کیا نکات ہیں کیوں حضف کیا جاتا ہے دوسرا بڑا مسئلہ جو ذکر کریں گے وہ تقدیم مفعول کا ہے علی نفس الفیل کہ نفس فیل پر مفعول کو کیوں مقدم کیا جاتا ہے اس کے کیا نکات ہیں تیسرا مسئلہ جو ذکر کریں گے وہ تقدیم بعض معمولات فیل ہے علی بعض معمولات الفیل فیل کے کئی معمولات ہیں تو ایک معمول کو دوسرے پر کیوں مقدم کیا جاتا ہے اس کے کیا نکات ہیں تو تین بنیادی مسئلے تین بڑے مسئلے یہاں ذکر ہوں گے اس باب میں پہلا کیا حصف مفعول کے نکات ثانی کیا تقدیم مفعول کے نکات اور چوتھا تقدیم بعض معمولات فعل حالا بعض معمولات فعل کے نکات مولانا قد اشیر فی تنبیح تحقیق اشارہ کیا گیا تنبیح کے اندر گزشتہ صفحے پر لَا أَنَّا كَثِيرًا مِنَ الْاِعْتِبَارَاتِ سَابِقَةِ کہ بہت سے اعتبارات سابقہ یجری جاری ہوتے ہیں فی متعلقات الفعلی متعلقات فعل میں بھی جاری ہوتے ہیں لیکن یہاں سے یہ ذکر کر رہے ہیں مولانا وَهَمْ پیدا ہوا بھئی جب پیچھے بتلا دیا کہ بہت سے احوال متعلقات فعل میں بھی جاری ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کو یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو معلوم ہو چکا ہمیں کہتے ہیں لیکن بھئی بات کے اندر کچھ زائد بحث تھی جو پہلے مذکور تو اس زائد بحث کو ذکر کرنے کے لئے یہ باب مناقض کیا اور اس کو ذکر کیا لیکن ذکر فی حاد البابی اس باب میں تفصیل بازی من ذالکہ ان باز میں سے باز کی تفصیل کو لختصاص ہی بھی مزید بحث بوجہ ان کے خاص ہونے کے زائد بحث کے ساتھ یعنی باز میں کیا تھی زائد بحث تھی اس کے زائد بحث ان میں پائی جا رہی تھی وَمَحَدَ لِذَلِكَ مُقَدِّمَةً اور تمہید باندھی اس کے لئے ایک مقدمے کی فقالہ فرمایا پہلے سب سے پہلے مسئلہ ذکر کرنے لگے ہیں مصنف حصف مفعول کا حصف مفعول کے لئے یہ اب ایک تمہید باندھ رہے ہیں مولانا مقدمہ ذکر کر رہے ہیں یہ الفعل محل مفعول سے مقدمہ شروع ہوتا ہے اور نیچے مطن کی جو عبارت ہے لَا اِفَادَتَ وَقُوعِهِ مُطْلَقًا یہاں تک یہ مقدمہ ہے حصف مفعول کے لئے مقدمہ ہے یہاں سے شارح محطن محطن آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ فعل کے ساتھ جیسے فعل کو ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح فعل متعددی کے ساتھ مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے تو فعل کو ذکر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لئے کہ اس فعل کا تعلق اس کے ساتھ ہے اسی طرح مفعول کو بھی جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ فائدہ بتلانے مقصود ہوتا ہے کہ اس فعل کا تعلق اس مفعول کے ساتھ ہے تو فائدہ بتلانا ہوتا ہے کہ فعل کا تعلق اس سے بھی ہے اس سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے البتہ جہت مختلف ہوتی ہے کہ فعل کے ساتھ کونسی جہت ہوتی ہے کہ اس سے فعل واقع ہوا ہے اور مفعول کے ساتھ کیا جہت ہوتی ہے کہ اس پر فیل تو بس جب بھی فیل کے ساتھ فائل کو ذکر کیا جاتا ہے اور مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے تو مقصد یہ کیا بتلانا ہوتا ہے کہ فیل کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے نفس فیل کے وقوع کا فائدہ دینا مقصد نہیں ہوتا آپ کہہ رہے ہیں زارابہ زیدون عامران زید کو بھی ذکر کر رہے ہیں فائل کو بھی اور مفعول کو بھی ذکر کر رہے ہیں کس لئے بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ ضرب صادر ہوئی کس سے زید سے اور اس کا وقوع ہوا کس پر عامر پر وقوع ہوا یہ بتلانے کے لئے آپ نے زید اور عامر کو ساتھ ذکر نہیں کیا کہ کیا ہے خارج میں نفس فیل واقع اگر صرف یہ مقصد ہوتا کہ نفس فیل واقع ہوا ہے یہ نہیں بتلانا چاہتی آپ کہ اس فیل کا تعلق زید سے ہے اس فیل کا تعلق عامر سے اگر یہ نہ بتلانا مقصد ہوتا تو پھر آپ زید اور عامر کو ذکر ہی نہ کرتے کیونکہ مقصد ہی نہیں ہے یہ تو بیکار ہے ان کو ذکر کرنا بلکہ اس کے بجائے آپ یوں کہہ دیتے ہیں وقع الزربو یا حفل الزربو یا وجد الزربو وغیرہ کے کلام کو ذکر کرتے تو معلوم ہوا اس عبارت سے بھئی کہ فیل کے ساتھ جب فائل اور مفہول کو ذکر کیا جائے تو ان کو بغیر وجہ کے ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اس کے تعلق کا بتلانا وہاں پر مقصد ہوتا ہے فقالت الفعل مال مفہولی اے ذکر الفعل مال مفہولی فعل کا ذکر مفہول کے ساتھ کل فعل مال فائل یہ اسی طرح ہے جیسے فعل کا ذکر فائل کے ساتھ ہوتا ہے کس بات نہیں بھئی یہ فعل مال مفہول کس کی طرح ہے فعل مال کس بات نے اس بات نے فی انالغرز من ذکر ہی معہو کہ غرز ذکرہ ذکرہو کی ضمیر راجے کریں مالنا مفہول اور فائل کی طرف ذکرہو کی ضمیر راجے کریں مفہول اور فائل کی طرف اور معہو کی ضمیر راجے کریں کس کی طرف فعل کی طرف اس پر یہ اشکال ہوگا کہ ذکرہو کی ضمیر تو مفہول ہے مفہول اور فائل دو چیزیں ہیں وہ تو تصنیہ ہیں تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں تو جواب یہ مولانا کہ یہ ضمیر راجع ہے ان دونوں کو بتاویلِ کل واحدین کے بتاویلِ کل واحدین کے تو مولانا فیل مفہول کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے کہ فیل فائل کے ساتھ ہوتا ہے اس بات میں کہ غرض جو ہوتی ہے فیل یا فائل کا ذکر کرنے کی کس کے ساتھ فائل یا مفہول کا ذکر کرنے کی کس کے ساتھ فیل کے ساتھ تو آپ نے ہو ضمیر کس کو لٹائی فائل یا مفہول کو اور ماہو کی ضمیر کس کو لٹائی فیل اور اگر آپ چاہے تو حق کر دیں پہلی ضمیر فیل کو لٹا دیں اور دوسری لٹا دیں کس کو یہی بات علامہ تفتہ زانی بھی ذکر کریں گے اے ذکر کل من الفائل والمفہولی دیکھا ذکر کے بعد کیا نکالا کل من الفائل والمفہول اور معا کے بعد کیا نکالا الفیل یعنی ذکر ہر ایک کا فائل اور مفہول میں سے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ تو میں نے تعویل کیا کی تھی مولانا کل واحد انہوں نے واحد کو حضب کر دیا اور اس کے عوض میں کل ان کو تنوین دے دی مولانا کیا کیا کبھی کبار تنوین مضافلے کے عوض میں دی جاتی ہے جیسے آپ نے نح میں پڑا ہے حین ازن یہ ازن پر تنوین کیوں آئی اصل میں یہاں جملہ تھا حین از کان اکذا تو کان اکذا پورا جملہ مضافلے تھا ہم نے اس کو حضب کر کے اس کو کیا دے دی تنوین تو یہاں بھی واحد ان کو حضب کیا اور کل ان کو کیا دے دی تنوین دے دی مولانا اس کے ذکر ہر ایک ہر ایک فائل اور مفول میں سے ہر ایک کا ذکر فیل کے ساتھ یا فیل کا ذکر ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ اس میں غرص کیا ہوتی ہے افادت تلبسی بھی فائدہ دینا ہوتا ہے فیل کے تعلق کا ان دونوں کے ساتھ اے طلبس الفعلی بکل منہما کہ فیل کا تعلق ہے مولانا کس کے ساتھ ان دونوں میں سے ہر البتہ جہت مختلف ہے اما بالفائلی فائل کے ساتھ فمن جہتی وقوعی ہی ہنہو اس جہت سے کہ فیل کا وقوع ہوا ہے فائل سے وَأَمَّا بِالْمَفْعُولِ اور مفعول کے ساتھ اس بفمن جہتی اس جہت سے وقوعی ہی علیہی کہ فیل کا وقوع ہوا ہے اس مفعول پر لا افادت وقوعی ہی مطلقا مطلقا وقوع فیل کا افادہ دینا مقصد اے لیسا الغرز غرز یہ نہیں ہے من ذکر ہی معاہو جب فیل یا فائل مفعول یا فائل کو آپ فیل کے ساتھ ذکر کر دیں تو یہ غرض نہیں ہوتی کیا غرض نہیں ہوتی وقوع الفیل کہ آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں وقوع وَسُبُوتَهُ فِي نَفْسِهِ اور ثبوت فیل کا فی ذاتی ہی مِن غیر ارادتی بغیر ارادہ کیے اس بات کا کہ اَن یُعْلَمَا یہ جانا جائے مِن مَنْ وَقَى وَعْلَى مَنْ وَقَى کس سے فیل کا وقوع ہوا ہے اور کس پر کس پر وقوع ہوا ہے اس کا ارادہ کیے بغیر ہی آپ زید اور عمر کو ذکر کر دیں یہ معنی نہیں کہ آپ آپ کا مقصد یہ نہیں بتلانا کہ کس پر واقع ہوا ہے زید سے اور کس پر ہوا ہے عمر پر یہ بتلانا مقصد نہیں صرف کیا بتلانا مقصد ہے وہ قوع فیل کہتے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں اِذْ لَوْ اُرِيدَ ذَلِكَ اس لیے کہ اگر یہ ارادہ ہوتا لَقِيلَ تو یہ کہا جاتا وَقَعَ الزَّرْبُو اَوْ وُجِدَ الزَّرْبُ اَوْ ثَبَتَ الزَّرْبُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الفائلِ بغیر ذکر کیے فائل کا یعنی فائل کا ذکر کیے بغیر آپ یوں کہتے وَقَعَ الزَّرْبُ اسی طرح مفہول کا ذکر کیے بغیر یوں کہتے وَقَعَ الزَّرْبُ لِكَوْنِهِ عَبَسًا اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہو گئے مالانا عبس ہو گئے تو ان کو ذکر نہ کرتے اور بلاغت کے اندر جب ایک چیز مقصود نہیں تو وہ محتاج ہی نہیں اب اس کا ذکر عبس ہے لہٰذا اس کو یہ جملے کے اندر ذکر تو آپ کا ارادہ نفس وقوع فعل بتنانا ہے یہ بتلانا مقصد ہی نہیں ہے کہ کس پہ واقع ہوا کس پہ واقع ہوا تو اب دونوں کیا ہو گئے عبس ہو گئے عبس ہو گئے یہ تھا مقدمہ ختم ہوا مقدمے میں آپ کو بتلایا کہ فعل کے ساتھ مفہول کو ذکر کیا جاتا ہے یہ فائدہ دینے کے لیے کہ فعل کا تعلق اس مفہول سے ہے اور فائل کا ذکر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ فعل کا تعلق اس فائل کہتے ہیں فعیضہ لم یسکر المفہول بیہی ماہو پس اگر مفہول بیہی کو اس کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے فعل متعددی کے ساتھ دیکھئے بھائی پہلے اس بات کا خلاصہ سمجھ لیں اس کے بعد کتاب کی طرف ہم آتے ہیں خلاصہ یہ مولانا بات شروع کر رہے ہیں حضف مفہول کی کہ آپ کیا کرتے ہیں فعل متعدد و مفہول چاہتا ہے اس کے ساتھ مفہول ذکر کیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہے لیکن آپ عبارت سے اس کو حضف کر لیتے ہیں عبارت سے کیا کر لیتے ہیں حضف کر لیتے ہیں حضف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخاطب کو یا تو یہ بتلانا چاہیں گے کہ اس فعل کا تعلق اس محضوف کے ساتھ ہے یا ایسا نہیں چاہیں گے یعنی آپ نے جب حضف کر لیا تو دو ارادے ہو سکتے ہیں یا تو حضف کے باوجود پھر بھی آپ کا یہ ارادہ ہے کہ اس فعل کا تعلق کس سے ہے اس مفہول سے اگر یہ ارادہ ہے یہ مسئلہ آگے جا کر آئے گا مولانا اس صورت کے اندر اس کو مقدر ماننا اور مقدر نکالنا واجب ہے مقدر نکالنا کیونکہ مخاطب نے اگر تے حضف کیا ہے لیکن اعتبار تو اب بھی کر رہا ہے ابھی بھی وہ بسلا رہا ہے کہ یہ ضرب عام نہیں ہے اس کا تعلق کس سے ہے عمر ہی کے ساتھ ہے جب عمر ہی کے ساتھ ہے تو اب اس صورت میں اس کو مقدر نکالنا واجب اب عبارت میں تو نہیں لکھر لیکن ہم کہیں گے عمرن محضوف ہے یہاں پر مفہول ہے یا مولانا اس نے اس کو حضف کر دیا اور اس کا وہ اعتبار بھی نہیں کرتا حضف کر دیا اور اعتبار بھی نہیں کرتا وہ صرف یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ فیل ثابت ہے اس فائل کے لئے مطلقا بق یہ فیل ثابت ہے اس فائل کے لئے مطلقا مطلقا ثابت ہے کیا معنی مطلقا مطلقا کا معنی یہ ہے کہ فیل کے اندر بھی عموم نہیں عموم اور خصوص نہیں اور مفہول کے اندر بھی عموم اور خصوص نہیں مفہول کے اندر تو عموم اور خصوص اس لئے نہیں مولانا کہ مفہول کا تو آپ نے اعتبار ہی نہیں کیا جب اعتبار ہی نہیں کیا تو عموم اور خصوص کا کیا معنی اگر اعتبار کرتے پھر ہم کہتے اس میں عموم ہے یا اس میں خصوص ہے تو آپ نے جب اعتبار ہی نہیں کیا تو اب اس میں عموم و خصوص کا بھی احتمال نہیں رہے گا اور اسی طرح فیل آپ نے کیا چاہتے ہیں غرض کیا ہے آپ کی کہ آپ متعلق فیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں متعلق فیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے لیے یعنی مقرول کے عموم و خصوص کا ارادہ بلکہ ثرے سے مقرول کا ارادہ ہی نہیں ہے اسی طرح یہ فیل مطلق ہے یعنی فیل میں دھی عموم و خصوص کا ارادہ عموم کا یہ معنی کہ فیل کے سارے افراد مراد ہوں مالانا میں نے کہا زرب کے افراد کتنے ہی ہو سکتے تھے مالانا زرب کے بھئی یہ زرب عمر پر بھی واقع ہے یہ زرب بکر پر بھی واقع ہے یہ زرب کس پر واقع ہے خالد پر بھی واقع ہے تو کئی افراد آگئے یا مالانا انواع کے اعتبار سے بھی کئی افراد آگئیں ایک زرب جوتے سے ہو گئے مالانا ایک زرب زندے سے ہو گئی ایک ویسے ہاتھ سے پٹائی ہوئی تو یعنی یہاں فیل کے اندر عموم و خصوص کا اعتبار نہیں عموم و خصوص کا یعنی اس کے نہ تو تمام افراد مراد ہیں اور نہ بات خاص افراد مراد بس مطلق فیل کا آپ اثبات کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ فائل کے لئے آپ مطلق فیل کا اثبات کرنا چاہتے ہیں مفہول کو آپ نے حضب کر دیا ہے اور اب آپ حضب کے بعد اس کا اعتبار بھی سیرے سے نہیں کر رہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو جب آپ نے ایسا کر دیا مفہول کو حضب بھی کر دیا اور حضب کے بعد اس کا اعتبار بھی نہیں کر رہے تو گویا آپ نے اس فیلے تو تعدی کو فیلے لازم کے درجے میں اتار لیا جو صرف کس کو چاہتا ہے فائل کو چاہتا ہے مفہول کو سیرے سے چاہتا ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اب اس کے لئے مفہول مقدر نکالیں گے مفہول مقدر نہیں نکالیں گے کیونکہ مقدر اگر نکال لیں تو مقدر کس کی طرح ہوتا ہے مذکور ہی کی طرح ہوتا ہے مذکور ہی کی طرح ہوتا ہے مقدر کیوں بھئی میں کہتا ہوں زارابہ زیدن عامران آپ کیا سمجھے کہ یہ فیل جو ہے قائم ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ اور اس فیل کا وقوع کس پر ہوا ہے عامر پر ہوا ہے میں یہ فائدہ دینا چاہتا ہوں اب میں عامر کو حضب کر لیتا ہوں عامر کو حضب کر لیتا ہوں تو حضب کرنے کے باوجود قرینہ یہاں موجود ہے جس کی وجہ سے میں نے کیا کر دیا اس کو حضب کر دیا ہے میں اب بھی اس کے اعتبار کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اب بھی میں اس کے اعتبار کر رہا ہوں تو اب میں اس کو مقدر نکالوں گا تو جب مقدر نکالوں گا تو مقدر بھی کس کی طرح ہوا کیونکہ وہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہ فیل جو فائل کے لیے ثابت ہے اس کا وقوع کس پر ہو رہا ہے عامر پر ہو رہا ہے تو مقدر اگر ہم نکالتے تو وہ مذکور کی طرح ہو جاتا مذکور کلام بھی یہ بتلاتا کہ یہ فیل کس پر واقع ہے عامر پر مقدر بھی کیا بتلا رہا ہے کہ یہ فیل کس پر واقع ہے عامر پر تو کیا ہوا مقدر کس کی طرح ہوا مذکور ہی کی طرح ہوا یہاں جو بات چل رہی ہے اس وقت یہاں مقدر بھی نہیں نکالیں گے کیونکہ مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے اور ہم نے ابھی پہلے بتایا کہ ہم نے مفہول کو حضف کر لیا اور پھر اس کا ہم نے اعتبار بھی نہیں کیا تو ہم مطلق فیل کو ثابت کر رہے ہیں کس کے لیے فائل کے لیے یعنی نہ تو فیل کے افراد کے اندر عموم و خصوص کا اعتبار ہے اور نہ ہی آپ نے مفہول کا اعتبار کیا جب مفہول کا اعتبار نہیں کیا تو مفہول میں بھی بطریق اولا عموم و خصوص کا اعتبار نہیں کیا تو آپ نے فیل متعددی کو کس کے درجے میں اتارا پیلے لازم کے درجے میں دیکھئے فَإِذَا لَمْ يُسْكَرِ الْمَفْحُولُ بِهِ جب ذکر نہ کیا جائے مفعول بِهِ کو مَاہُ اَيْمَعَ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي اس فعل کے ساتھ جو کیا ہو مُتَعَدِّي ہو الْمُسْنَدِ الْا فَاعِلِهِ اور اس کا اثنات کس کی طرف ہو فَاعِل کی طرف ہو فَالْغَرْزُ اِنْكَانَ اِثْبَاتَهُ تو بھئی میں نے دو بتایا تھا آپ نے جب مفعول کو حضب کر دیا تو غرض اس کے اعتبار کا تعلق ہوگا یا اس کے اعتبار کا تعلق جب اعتبار کا تعلق نہیں تو گویا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نقص فعل کو کس کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے لئے تو آپ نے اس کو کس کے درجے میں اتارا فعلے لازم کے درجے میں اتارا تو دیکھو غرض یا تو یہ ہوگی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نفس فعل کو کس کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے لئے یا حضر کے باوجود ابھی بھی اس کا کیا کر رہے ہیں دوئی غرضیں ہو سکتی ہیں کہ حضر کے بعد اعتبار کریں گے یا حضر کے بعد اعتبار نہیں کریں گے تو پہلے وہ نہیں والی صورت بیان کر رہے ہیں فَالْغَرْضُ اِنْكَانَ اِثْبَاتَهُ اگر غرض کیا ہو اثبات فعل ہو لفائل ہی کس کے لئے فائل کے لئے او نفیہو عنہو مطلقا یا کلام منفی کے اندر کلام مضبط میں اثبات ہوگا اور کلام منفی میں نفی ہوگی یا غرض یہ ہے کہ آپ فعل کی نفی کرنا چاہتے ہیں کس سے فائز مثلا میں کہتا ہوں زاربہ زہد ہوں میں فعل کے اثبات کر رہا ہوں زہد کے لئے اور جب میں کہتا ہوں ما زاربہ زہد ہوں تو میں فعل کی کیا کر رہا ہوں نفی کر رہا ہوں تو دونوں کو شامل کیا مطلقا بھئی تو غرض اگر اثبات ہو یا نفی ہو فائل کے لئے مطلقا مطلقا کیا مانا من غیر اعتباری عموم منفی الفعلی بغیر اعتبار کی عموم کا کس کے اندر فعل کے اندر بھئی کیسے اعتبار عموم کا ہوگا بات تصویریہ ہے بصورت این یراد جمیع افرادی ہی بصورت مراد لینے اس کے سارے افراد کے جب سارے افراد کو مراد لیں گے تو کیا جائے گا عموم تو یہاں آپ نے عموم کا بھی اعتبار نہیں کیا او خصوص اور خصوص کا بھی اعتبار نہیں کیا بئی این یراد بازوہ کہ ارادہ کیا جائے ان میں سے باز کا یہ بھی نہیں کیا نہ تو سارے افراد مراد ہیں اور نہ باز خاص افراد مراد ہیں وَمِنْ غَيْرِ اعتبارِ تَعَلُّقِهِ بِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اور بغیر اس بات کا اعتبار کیے کہ فعل کا تعلق مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ کے ساتھ ہے فعل کا تعلق فعل کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس پر واقع ہوا ہے یعنی مفعول کے ساتھ فعل کے تعلق کا آپ نے اعتبار ہی نہیں کیا فَضْلًا عَنْ عَمُومِهِ وَخُصُوصِهِ چھے جائے کیے کہ اس کے عموم اور خصوص جب مفعول کا سرے سے اعتبار ہی نہیں تو اس کے عموم اور خصوص کا بطریق اولا اعتبار ہی نہیں تو نزل جب آپ اگر غرض کیا تھی مولانا اس بات مطن پہ آؤ غرض اگر اس بات تھا فعل کا کس کے لئے فائل کے لئے تو نزل الفعل المتعدی منزلت اللازمی تو فعل متعدی کو کس درجے میں اتارا جائے گا لازم کے درجے میں اتارا جائے گا وَلَمْ يُقَدَّرْ لُهُ مَفْعُولٌ اور اس کے لئے مفعول کو مقدر مفعول کو مقدر نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ الْمُقَدَّرَكَ الْمَذْكُورِ اس لئے کہ مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے بھئی مقدر مذکور کی طرح کس چیز میں ہوتا ہے بطلہ رہے ہیں فی اس بات کے اندر اَنَّ السَّامِعَ يُفْحَمُ مِنْهُمَا کہ سامِعَ سمجھ لیتا ہے ان دونوں سے کس کین دونوں سے مقدر سے بھی سمجھ لیتا ہے مقدر سے بھی سمجھ لیتا ہے اور مذکور سے بھی سمجھ لیتا ہے کیا کہ اَنَّ الْغَرْضَ الْإِخْبَارَ بِوْقُوعِ الْفِعْلِ عَنِ الْفَعْلِ کہ یہاں پر غرض کیا ہے کہ خبر دینا ہے کہ فیل واقع ہوا ہے کس سے خائل سے اور مطلقن یا بے اعتباری تعلق ہی بھی من وقع علیہی جب مذکور ہوگا یا مقدر ہوگا تو دونوں سے مخاطب کیا سمجھے گا کہ فیل کا آپ اس بات کر رہے ہیں زید کے اس لیے فیل کا کس کے لیے اس بات کر رہے ہیں مطلقن اس بات کر رہے ہیں یا من وقع علیہی کا اعتبار بھی ایسا بھئی میں کہتا ہوں زاربا زیدون عمران زاربا تو کیا میں مطلقن فیل کو زید کے لیے ثابت کر رہا ہوں یا ساتھ ساتھ مفعول کو بھی ثابت کر رہا ہوں مفعول کو بھی ثابت کر رہا ہوں تو اسی کو اگر میں حضف کر دوں اور حضف کے باوجود میں اس کو کیا نکالتا ہوں مقدر نکالنا چاہتا ہوں یہاں پر میں نے ایسا قرینہ قائم کر دیا کہ یہاں عمر محضوف ہے تو اس کلام سے بھی مخاطب یہی سمجھے گا کہ مطلق فیل کا اثبات زید کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ ایسے فیل کا اثبات ہو رہا ہے زید کے لیے جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے عمر کے بھی ساتھ تو دونوں سے ایک ہی بات سمجھے گا وہ چاہے مقدر نکال لیں چاہے اس کو ذکر کر دیں سامن سمجھتا ہے ان دونوں سے یعنی مقدر اور مذکور دونوں سے کہ غرض الاخبار ابھی وقوع الفیل یعنی الفائل کہ کیا ہے خبر دینا ہے کس چیز کی وقوع فیل کی کس سے فائل سے بی اعتبار تعلق ہی بمن وقع علیہ بی اعتبار کہ اس فیل کا تعلق ہے اس ذات کے ساتھ جس پر یہ واقع ہوا ہے فَإِنَّ قَوْلَنَا اب مثال سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ دونوں کے اندر فرق کیسے آئے گا مولانا دو کلام ہیں مولانا ایک ہے فلانن یعطی دنانیرہ اور ایک ہے فلانن یعطی دو کلام ہیں ایک کیا ہے فلانن یعطی دنانیرہ اور ایک ہے فلانن یعطی تو یہاں پر فلانن یعطی کے اندر مولانا میں نے الدنانیر کو حضف کر دیا اور اس کو میں اعتبار بھی نہیں کر رہا میں نفس فیل اعتا کو کس کے لئے ثابت کرنا چاہتا ہوں فائل کے لئے ثابت کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس فعل متعدی کو کس کے درجے میں اتارا لازم کے درجے میں اتارا اور میرا یہ کلام اس شخص کے ساتھ ہوگا جو یہ نہیں مانتا تھا کہ فلان کیا ہے عطا کرنے والا ہے فلان کیا ہے تو وہ سرے سے اعتا ہی کا انکار کر رہا ہے یا اعتا میں اس کو شک ہے اعتا میں یا وہ بالکل یا غافل ہے تو اس شخص کو میں کہوں گا فلان یعتی فلان کیا کرتا ہے تو میں فلان کے لئے نفس فعل اعتا کو کیا کر رہا ہوں ثابت کر رہا ہوں لیکن جب میں کہتا ہوں فلان یعتی دنانیرہ تو یہ کلام میرا اس شخص کے ساتھ نہیں ہے جو اعتا کا انکاری ہے کیونکہ اگر اعتا کا انکاری ہوتا ہے تو میں صرف اعتا کو ثابت کرتا فلان یعتی بلکہ میرا یہ کلام اس شخص کے لئے ساتھ ہے جو اعتا کو تو مانتا ہے البتہ اعتا کا تعلق دیناروں سے ہے یا دہموں سے ہے یا کسی اور چیز ہے اس بارے میں اس کو شک ہے یا اس کا وہ منکر وغیرہ ہے اب میں دنانیر کو بھی ساتھ ذکر کروں گا کیونکہ صرف فلان یعطی کہوں تو یعطی تو وہ پہلے بھی مانتا ہے مولانا تو اب میں ساتھ کیا ذکر کرتا ہوں فلان یعطی دنانی تو دونوں افعال میں کیا ہوا مولانا فرق آ گیا فَإِنَّ قَوْلَنَا ہمارا یہ کہنا فلان یعطی دنانی فلان دنانی عطا کرتا ہے یقونو یہ کلام کس لئے ہوگا لِغَرْزِ بَيَانِ جِنْسِ ما اس چیز کی جنس بیان اس غرص کے لئے کہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں جنس اس چیز کی يَتَنَا وَلُهُ الْإِعْطَعَ جس کو اعتا جس چیز کو اعتا شامل اعتا کس چیز کی کی جا رہی ہے اس جنس کو بیان کرنے کے لئے آپ نے کیا ذکر کیا لَا لِبَيَانِ كُونِهِ مَوْتِعَ یہ بیان کرنے کے لئے یہ کلام نہیں لائے کہ وہ موطی ہے وَيَقُونُ قَلَامًا اور جو پہلا کلام ہے مولانا اور اس صورت میں کلام ہوگا مَعَمَنْ اس شخص کے ساتھ اَتْبَتَ لَهُ الْإِعْطَعَ جس نے اس فائل کے لئے کیا ثابت کیا اعتا کو تو ثابت کیا ہے غیر الدنانی علاوہ دنانی تو ہم نے دنانی کو ذکر کیا لَا مَعَمَنْ نَفِيَ اس شخص کے ساتھ کلام نہیں ہوگا جو نفی کرتا ہے کس بات کی نفی کرتا ہے اَنْ يُجَدَ مِنْهُ الْإِعْطَعَ کہ فلاں سے کیا پائی جاتی ہے اعتا پائی جاتی ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو اس کی نفی کر رہا ہے اس کے ساتھ نہیں وَهُوَ اَيْحَادَ الْقِسْمُ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا کبھی کیا کرتے ہیں مفرول کو حضف کرتے ہیں حضف کرنے کے بعد اگر غرض تو یہ ہے مولانا کہ آپ مطلع کے فیل کو کس کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں فائل کے ساتھ یعنی مفرول کا وہاں اعتبار ہی نہیں کرتے تو اتارا جائے گا اس فیلِ لازم کو فیلِ متعددی کو کس کے درجے میں متعددی کے فیلِ لازم کے درجے میں فیلِ لازم کے درجے میں پھر یاد رکھو جب یہ ایسا کر لیا مولانا آپ نے اس فیلِ متعددی کو کس کے درجے میں اتار ریا لازم کے درجے میں پھر یہ دو قسم پر ہے کتنے قسم پر ایک تو یہ خود ہوا ایک تو دیکھو یہاں پر ایک یہ کلام ہے مولانا ایک یہ کلام ہے زارابہ زیدن عامران زارابہ زیدن اس کلام کے اندر مطلقِ فیل کو زید کیلئے ثابت کیا یا اس کا تعلق بالمفہول بھی بتلایا تعلق بالمفہول بھی بتلایا تو یہ ایک مقید کلام ہے اس میں ایک قید موجود ہے کس چیز کی مفہول کی اور ایک یہ کلام جو ابھی آپ نے کیا فیلِ لازم کے درجے میں اتار لیا تو یہ مولانا مطلق ہوا یہاں پر وہ مفہول کی قید ہے تو یہ ایک مطلق کلام ہو گیا اور وہ ایک مقید ہے تو جب آپ نے یہ مطلق کلام بنا لیا اب اس کلام کے ذریعے آپ کی نایہ کریں گے یا یوں کہیں اس کلام کے ساتھ یہی معنی مراد ہوگا یا یہ معنی مراد ہوگا دو معنی آگئے نا ایک یہ کہ نفس سے فیل ثابت ہے کس کے لئے فائل کے لئے ایک یہ کہ نفس سے فیل فائل کے لئے نہیں ثابت بلکہ فیل کا تعلق بالمفہول بھی ہے تو ایک یہ ہے مولانا جس میں نفس سے فیل ثابت ہے ایک وہ جس کے اندر مقید فیل ثابت ہے کس کے لئے فائل کے لئے تو یہ کلام ہوا مطلق اور یہ کلام کیا ہوا مقید تو مطلق بول کر یا تو مطلق ہی مراد ہوگا یا مطلق بول کر یہ مقید مراد ہوگا تو گویا آپ اس مطلق فیل کے ذریعے کنایا کریں گے اس فیل سے یا کنایا نہیں کریں گے دوئی صورتیں بن گئی نا سر سے پہلے کیا کلام یہ تھا مولانا مقفول تھا ذکر تھا آپ نے مقفول کو حضب کر دیا غرض کیا تھی مولانا نفس فیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے فائل کے لئے تو اس فیل کو کس کے درجے میں اتارا جائے گا لازم کے درجے میں لازم کے درجے میں اتار لیا اب یہ لازم بول کر یہی لازمی مراد ہے یہی لازم بول کر وہ متعدی مراد ہے تھا تو متعدی نہ اصل میں بھئی اصل میں کیا تھا تو لازم تو آپ نے بنا لیا لیکن کیا لازم بول کر لازم ہی مراد ہے لیکن یا بول تو لازم رہے ہیں لیکن مراد پھر بھی وہی متعدی ہے پھر بھی وہی دو صورتیں بن گئیں مولانا تو مولانا یہ مانا بانہ سمجھ میں آیا بھئی تو آپ اس فعل کو بول کر کنایا کریں گے اس فعل سے یقنایا نہیں کریں گے دیکھئے وہوہ ایحاز القسم اللذی یہ قسم مولانا اللذی ننزل منزلت اللازم جس کو کس کے درجے میں اتارا ہے لازم کے درجے میں اتار دیا یہ پھر ضربانی دو قسم پر ہے دو قسم پر کیوں لئنہو امہ ان یجعل الفعل اس لئے کہ بنایا جائے گا فعل کو حالقون ہی متلقا ایدھر دیکھو بھئی فعل کو بنایا جائے گا اس حال میں یہ کیا ہے متلق ہے نیچے مطن پر آؤ کنایتا انزلک الفعلی کنایا بنایا جائے گا اس فعل سے کنایا بنایا جائے گا اور پھر مطن پر دیکھو حالقون ہی متعلقا بمفول مخصوص یہ فعل جو ہے مولانا کس حال میں ہے یہ جس سے آپ کنایا کر رہے ہیں یہ متعلق ہے کس کے ساتھ مفول ہے تو اس فعل سے آپ یہ متلق فعل کے ذریعے کنایا کر رہے ہیں اس فعل سے جو متعلق ہے کس کے ساتھ مفول ہے یہ تو متعلق نہیں تھا لیکن یہ کیا ہے متعلق ہے تو یہ متلق بول کر یہ والا مقید مراد ہے اس لیے کہ مولانا امہ ان یجعل الفعل بنایا جائے گا فعل کو حالقون ہی متلقا اس حال میں کی مطلق تھا مطلق کا وعنہ وہی جو اوپر بتایا پھر بتلا رہے ہیں اے من غیر اعتبار عموم او خصوص ان فیہی یعنی فعل میں نہ تو عموم کا اعتبار ہے اور نہ خصوص کا اعتبار ہے ومن غیر اعتباری تعلق ہی بالمفول اور نیز مفول کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار بھی نہیں تو اس مطلق فعل کو آپ بنائیں گے کنایتاً عنہو کنایہ کس سے اے انزالکل اسی فعل سے حالقون ہی متعلقا بمفول مقصوص اس حال میں کہ یہ فعل کیا ہو مطلق ہو کسے مفول مقصوص سے مطلق ہوگا ایسا مفول مقصوص دلت علیہ قرینتن جس پر کیا کر رہا ہے قرینہ دلالت کر رہا ہے تو آپ کنایہ بنائیں گے اولا یا کنایہ اولا یجعلو کذالک یا ایسا نہیں کرے گا نہیں کریں گے مانا سمجھ میں آگیا یہاں تھا تو کنایہ کریں گے یہ مطلق بول کا مطلق سے مقید کا کنایہ کریں گے یا کنایہ اگر نہ کریں یہ ثانی ہے اور اگر کریں تو یہ کیا ہے کنایہ کریں گے یا نہیں تو جو کنایہ کریں یہ اول ہوا جو نہ کریں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ات ثانی ثانی کی مثال ثانی کون تھا جس میں کنایہ نہیں کیا کہ قول ہی تعالیٰ اللہ کا یہ قول ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یعنی وہ لوگ برابر نہیں ہوتے تو یہاں دیکھئے مولانا حالی ما یعلمو کے معنی ہوتا ہے جاننا اس کے لئے مفہول چاہیے کس چیز کو جاننا بھئی کس چیز کو جاننا لیکن یہاں پر اس کے لئے مفہول کو حضف نہیں کیا گیا مفہول کو حضف کر دیا گیا اس کو ذکر نہیں کیا گیا کیوں کیونکہ نفس فیل کا اس بات مقصود تھا کس کے لئے فائل کے لئے تو اس کو کس کے درجے میں اتارا گیا فیلیں وہی باتیں جو شروع میں ہوئی تھیں مفہول کو حضف کیا تو مقصد کیا تھا آپ نفس فیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے تو اس صورت میں کیا کریں گے اس کو کس کے درجے میں اتاریں گے لازم کے درجے میں اتاریں گے پھر والانا جب لازم کے درجے میں اتار دیا اب آپ اس کا کنایا کریں گے اگر کنایا نہیں کریں گے یہ اس کی مثال چل رہی ہے تو یہاں پر اس کو فعل لازم کے درجے میں اتار لیا گیا اور کنایا بھی نہیں کیا گیا تو معنی کیا ہوگا یہ معنی ہوگا برابر نہیں ہو سکتے وہ شخص جس کے لئے پائی جائے کیا چیز حقیقت علم تو دیکھو نفس فائل کے لئے نفس علم کو ثابت کر رہے ہیں نفس فائل کو ثابت مفہول کا تعلق ہے یہاں جس کے لئے بھی حقیقت علم پائی جائے وَمَنْ لَا يُجَدُ اور جس کے لئے نہ پائی جائے یہ دونوں برابر نہیں ہو تو یہ کلام ذکر کیا گیا اصل میں تو مفہول تھا دین حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الدِّينَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الدِّينَ کیا وہ لوگ جو دین کو جانتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو دین کو یعنی کیا عالم جاہل کے برابر ہو سکتا ہے نہیں تو اس دین کو حضف کر دیا گیا اور اس فیلِ متعددی کو کس کے درجے میں اتارا گیا لازم کے درجے میں اتارا گیا کیونکہ یہاں پر مضمت بیان کی جا رہی ہے جاہل کی تو مضمت کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لئے ایسا کیا گیا مبالغہ پیدا کرنے کے لئے کہ وہ شخص جو دین کو نہیں جانتا گویا اس کے پاس نفس علم ہی نہیں ہے سیرے سے کچھ بھی علم اس کے پاس سیرے سے اس کے پاس علم ہے ہی نہیں حقیقت علم اس کے لئے ثابت ہی نہیں ہے کیونکہ علم کئی ہو گئے نا علم جاننا دنیا کا دین کبھی علم جاننا دنیا کا تجارت ہے کاشتکاری ہے سینکروں کام ہیں والا نا لیکن یہ کلام لاکر مبالغہ پیدا کیا گیا کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں گویا اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں اس کے پاس علم ہے ہی نہیں سیرے سے نفس علم کی نفی کر دی اچھا یہ کس کی مثال تھی اول کی یا ثانی کی تو کہتے ہیں یہ ثانی کو مقدم کیوں کیا کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَتْ ثَانِيَا مُقَدَّمْ کیا مَاتِنَّ سَانِيَا لِأَنَّهُ اس لئے کہ یہ ثانی جو ہے بے اعتباری کسرتی وقوع کسرتی وقوع کے اعتبار سے اچھد اِحتماما بِحالِ ہی بِحالِ ہِ حالِ ہی اے بِشانِ ہی حال اور شان کا ایک معنی یہ زیادہ اشد ہے کس اعتبار سے احتمام بھی شانی ہی کے اعتبار سے زیادہ اشد ہے یعنی زیادہ محتم بھی شان ہے زیادہ بھی شان ہے یہ کسرتی وقوع کی وجہ سے ثانی تو اس کو پہلے ذکر کیا یہاں مالنا دو عبارتیں ذکر کریں گے دیکھئے ایک عبارت علامہ سکاکی کی یہ ہے کہتے ہیں علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے کس چیز میں؟ بحث میں کہ علامہ فائدہ دیتا ہے کس چیز کا؟ علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے کیا ذکر کیا؟ یہ کلام شروع ہو گیا انہو اذا کان المقام و خطاب مقام و خطابی جب مقام کونسا ہو؟ خطابی ہو ایک یہ عبارت ہے علامہ سکاکی کی ایک مالا نا یہ چوتھی سطر میں آئیں اس سے نیچے سمہ ذکرہ پھر علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے فی بحث حصف المفہولی کس کی بحث میں؟ کیا ذکر کیا؟ انہو قد یکونو یہ کیا ہے؟ دوسری عبارت تو آپ بتائیے مالانا ہمارا مسئلہ کونسا چل رہا ہے؟ حصف مفہول ہمارا مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ یہ دوسری عبارت ہماری بحث سے متعلق ہے لیکن اس پہلی کو کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس ثانی توجہ سے دو عبارتیں علامہ سکاکی کی ذکر کریں گے شارح بھائی اور تعلق کس کا ہے؟ صرف دوسری بحث کا ہے تو دوسری بحث میں آ رہا ہے ایک لفظ کہ یہ بات پہلے ذکر ہو چکی دوسری بحث میں کیا آ رہا ہے؟ کہ یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے تو کہاں ذکر ہوئی ہے؟ اس کو بتلانے کیلئے پہلی عبارت انہوں نے شارح نے ذکر کی کہ یہ جو حصف مفہول کی بحث میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بات پہلے ذکر اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس پہلی عبارت کہ اس میں ذکر ہو چکی ہے اس میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو دو عبارتیں لائیں گے دو عبارتیں دیکھئے تو علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے لام کا استغراق کا فائدہ دینے کی بحث کے اندر کہ انہو اذا کان المقام خطابی یا بفتح الخاہ پڑھیں اس کو جب مقام خطابی ہو مولانا لا استدلالی یا استدلالی نہ ہو خطابی کیا مانا بھئی؟ ایک ہوتا ہے والا نا قیاس خطابی قیاس خطابی خطابت وہ قیاس جو مرکب ہو ایسے قضیوں سے جو ذن کا فائدہ دیں وہ قیاس جو مرکب ہو کس سے ذن کا فائدہ دیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس خطابی اور ایک وہ قیاس ہے جو یقین کا فائدہ دے اس کو کیا کہیں گے؟ قیاس استدلالی کیا کہیں گے؟ قیاس استدلالی تو یہ جو کتابوں میں استعمال ہوتا ہے یہ قیاس استدلالی ہوتا ہے کیونکہ وہاں کیا حاصل کرنا ہوتا ہے؟ یقین مقصد ہوتا ہے اور یہ جو خطابی ہے یہ ذنی باتیں ہوتی ہیں مولانا اور یہ عوامی محاورات میں اور خطیب وغیرہ استعمال کرتے ہیں خطیب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ ذنی قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسے آپ نے گزرشتہ جنہاں تقریر سنی ہوگی مولانا کیا کہتا ہے بھئی؟ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک آدمی ہوں بھئی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ کہ میں بیت اللہ کے اندر کئی دفعہ چکر لگا چکا ہوں اب اس دلیل نے یقین کا فائدہ دیا بیت اللہ کے اندر جانا کوئی ولایت کی دلیل ہے بھئی وہاں تو مشرق بھی گھومتے رہتے تھے ساری ساری عمر ان کی وہیں گزرتی تھی سمجھ میں ہے؟ ساری عمر ان کی وہاں گزری بھئی بیت اللہ کے اندر سنکڑوں سنکڑوں مرتبہ داخل ہوئے ہوں گے بلکہ انہوں نے تو تعمیر بھی کی بیت اللہ کی تو یہ البتہ ایک ذن آ گیا مولانا کیا آ گیا؟ ذن تو آ گیا کہ شاید واقعی اندر گیا ہے اور عوام نے اس کو قبول بھی کر لیا کہ واقعی کیا ہوا؟ تو یہ مولانا عوامی بات ہے مولانا تقریری بات ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطابی کیا کہتے ہیں؟ خطابی کلام ہے یہ استدلالی نہیں استدلالی کلام وہ تھا جو یقین کا فائدہ دے تو ایک ہے مقام خطابی ایک ہے مقام استدلالی خطابی مقام وہ ہے جہاں ذنی بات ہی کافی ہو اور استدلالی مقام وہ ہے جہاں ذنی بات کافی نہیں بلکہ وہاں کیا طلب کیا جاتا ہے یقین کو طلب کیا جاتا ہے کہ پکی بات کرو مولانا پکی بات کرو مثلا مولانا آپ علت سے استدلال کرتے ہیں کس پر؟ معلول پر کہ سورج ہے تو یقینا دن بھی ہوگا یا سورج تو نکلا ہوا ہے معلوم ہوا دن بھی تو اس نے ذن کا فائدہ دیا یا یقین کا؟ یقین کا اس کو استدلالی کہیں گے کلام کیا کہیں گے؟ استدلالی کلام تو علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے کہ جب مقام خطابی ہو استدلالی نہ ہو جیسے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے المؤمن غرر کریم والمنافق خب لئیم خب خب دونوں طرح صحیح ہے لیکن روایت جو حادیث کی آتی ہے ان میں خب ہے اس کو خب پڑنا اولا ہے المؤمن غرر کریم مومن سیدھا سادھا اور شریف و بااخلاق ہوتا ہے اور منافق بڑا دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے تو یہ حدیث آئی مولانا اور یہ خطابی کی مثال ہے حضور علیہ السلام نے مومن کے بارے میں حسنِ ذن کی بنا پر فرمایا کہ مومن کیا ہوتا ہے سیدھا سادھا اور بھولا بھالا ہوتا ہے حالانکہ ایسا ہونا قطعی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن کیا ہو مقار بھی ہو بھئی تو دیکھا یہ مقام کلام خطابی ہوا تو علامت سکاکی فرماتے ہیں کہ جب مقام خطابی ہو استدلالی نہ ہو کیا ہو استدلالی نہ ہو تو محمول ہوگا معرف باللام اس مقام خطابی کے اندر ایک معرف باللام آ گیا اس معرف باللام کو محمول کریں گے کس کے اوپر؟ استغراض کے اوپر محمول کریں گے چاہے مفرد ہو یا جمع ہو کیوں محمول کریں گے استغراض پر؟ بِعِلَّتِ اِحَامٍ محمول کریں گے بسبب ایک علت کے وہ علت کیا ہے مولانا؟ اِحَام ہے یعنی وَحَمْ میں یہ بات ڈالنا ہے وَحَمْ میں یہ بات ڈالنا ہے کہ اَنَّ الْقَفْدَ إِلَا فَرْدٍ دُونَ آخَرَا کہ ارادہ کرنا ایک فرد کا بجائے دوسرے کے مَا تَحَقُقِ الْحَقِيقَتِ فِيهِمَا باوجود اس کے کہ دونوں کے اندر یہ حقیقت پائی جا رہی ہے کیا ہے ترجیح لِأَحَدِ الْمُتَصَاوِيَنِ عَلَى الْآخَرَ یہ ترجیح ہے دو متصاویین کو میں سے ایک کو دوسرے علامہ سکاکی فرما رہے ہیں کہ مقام ہو خطابی اور وہاں پر کیا آئے؟ معرف باللام آئے تو یہ معرف باللام کس چیز کا خائدہ دے گا؟ استغراض کا استغراض کا فائدہ اس لئے دے گا کہ متقلم نے معرف باللام ذکر کیا اور کوئی قرینہ قائم نہیں کیا کہ اس سے کوئی خاص فرد مراد ہے اور اس معرف باللام کے مثلا چار افراد تھے کتنے تھے؟ چار افراد تھے اس نے یہ کوئی قرینہ نہیں قائم کیا جو یہ بتلاتا کہ یہ والا مراد ہے یا یہ والا مراد ہے یا یہ والا فرد مراد ہے تو اس صورت میں یہ لان استغراب کا خائدہ دے گا کیوں؟ کیونکہ یہ بات وہ مخاطب کے وہم میں ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ جو فیل ہے اس فیل کو ایک کے لیے ثابت کرنا اور دوسرے کے لیے ثابت نہ کرنا یہ ترجی بلا مرجع ہے بھئی قرینہ قائم کیا کوئی کی کونسا فرض مراد ہے؟ نہیں جب قرینہ قائم نہیں کیا تو وہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس فیل کی حقیقت کیا ہے؟ سب میں پائی جا رہی ہے اس کی حقیقت ہے؟ سب میں پائی جا رہی ہے اس معرہ باللان کی حقیقت سب میں پائی جا رہی ہے مثلا المؤمن ہے اس میں بھی ایمان موجود اس میں بھی ایمان موجود اس میں بھی موجود اس میں بھی موجود اور میں نے کوئی قرینہ قائم نہیں کیا کہ المؤمن سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے یا؟ یہ مراد ہے تو مطلب میں آپ کے وہم میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر عموم ہے سارے افراد مراد ہیں اس لئے کہ ساروں کے اندر ایمان موجود سارے آپس میں برابر ہیں اب اگر آپ ایک کو کہیں یہ مراد ہے تو یہ ترجیب لا مرجع ہے اگر یہ مراد لینا چاہتے ہیں تو بھی کیا ہے ترجیب لا کیونکہ ہیں سارے برابر جب سارے برابر ہیں تو پھر کسی ایک کو مراد لینا اور دوسرے کو مراد لا لینا یہ کیا ہے ترجیب لا مرجع ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو مقام اخطابی کے اندر متقلم میں کیا کیا معرف باللام کو ذکر کیا اور کوئی قرینہ بھی قائم نہیں کیا کہ کوئی خاص فر مراد ہے تو گویا مخاطف کے وہ وہم میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ یہاں استغراط مراد ہے کیونکہ اگر کسی ایک فرق کو مراد لوگے باقیوں کو مراد نہیں لوگے تو یہ کیا ہے ترجیب لا اور ترجیب لا مرجع تو درست نہیں تو لازمی بات ہے کوئی خاص فرد نہیں مراد بلکہ سارے ہی افراد مراد ہیں یہ معنی ہے بِعِلَّتِ اِحَامٍ بَسَبَبْ اُسْ عِلَّتِ کے جو کہ کیا ہے اِحَام ہے وہم میں ڈالنا ہے کہ اَنَّا الْقَصْدَ کے ارادہ کرنا الى فرد ایک فرد کا دون آخرہ نہ کہ دوسرے کا باوجود اس کے کہ حقیقت سب میں پائی جا رہی ہے دونوں میں پائی جا رہی ہے تو یہ ترجیح ہے لِأَحَدِ الْمُتَسَاوِيَنِ عَلَلْ ایک دو برابر چیزوں میں سے ایک کو کیا کر رہے ہیں آپ ترجیح اور جب دو برابر ہیں تو ترجیح کیسے دے رہے ہیں آپ دونوں برابر ہیں تو کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے سُمَّ ذَكَرَا پھر علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے فِي بَحْثِ حَثِ مَفْحُولِ حَثِ مَفْحُولِ کی بحث میں اَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْقَسْتُ اِلَا نَفْسِ الْفَحِلِ کہ کبھی کبھار قصد کس کا ہوتا ہے مولانا نفس فیل کا بھئے حَثِ مَفْحُولِ کی بات آئی مولانا کس کی بات آئی اور حَثِ مَفْحُولِ میں ابھی آپ نے پڑھا کبھی کبھار فیل کو مفْحول کو حضرت کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ نفس فیل کو ثابت کریں کس کے لئے یہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی حَثِ مَفْحُولِ میں کبھی کبھار ارادہ کس کا ہوتا ہے نفس فیل کا لِتَنزِيلِ الْمُتَعَدِّ مَنْزِلَةَ الْلَازِمِ اس لئے کہ متعادی کو کس کے درجے میں اتارا گیا ہے لازم کے درجے میں اتارا گیا ہے زہاباً اِلَا مَا آگے آرہا ہے اِلَا مَعْنَا جاتے ہوئے کس کی طرف مولانا مَعْنَا کی طرف زہاب کرتے ہوئے مَعْنَا کی طرف زہاب کرتے ہوئے مَعْنَا کی طرف جیسے آپ یوں کہتے ہیں فُلَانٌ يُعْتِ فُلَانٌ يُعْتِ تو دیکھو اب دنانیر کو حضف کیا کیوں آپ اس کے مَعْنَا کی طرف چلے گئے آپ نے اس کو لازم کے درجے میں اتار لیا آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کیا بتلانا چاہتے ہیں يَفْعَلُ الْإِعْطَعَا کہ فُلَان کیا کرتا ہے اِعْتَعَا کا فیل کرتا ہے وَيُّ جِدُ هَذِهِ الْحَقِيقَتَ اور وجود دیتا ہے اس حقیقت کو فُلَان کیا کرتا ہے اس حقیقت کو حقیقت اِعْتَعَا کو وجود دیتا ہے تو آپ چلے گئے صرف نفس فیل اِعْتَعَا کو ثابت کر رہے ہیں کس کے لئے کس کے لئے فائل کے لئے ثابت کر رہے ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی تو آپ کس کی طرف گئے مولانا فُلَان ان یورتی کے مانا کی طرف چلے گئے آپ نے نفس فیل کو ثابت کیا کس کے لئے فائل کے لئے اِحَامًا لِلْمُبَالِغَتِ بِسْطَرِقِ الْمَذْكُورِ مُبَالِغِهِ کا وَحَم ڈالتے ہوئے اس طریقہ کی وجہ سے جو جو ذکر کیا گیا سمجھ میں آیا بھئی کبھی کبار مفعول کو حضرت کیا جاتا ہے کس لئے کہ آپ کس کی طرف چلے جاتے ہیں نفس فیل کی طرف چلے جاتے ہیں نفس فیل کی طرف چلے جاتے ہیں تو مخاطب کے ذہن میں مُبَالِغِهِ کا وَحَم ڈالتے ہیں مُبَالِغِهِ کا اسی طریقے پر جو کہ مذکور ہو چکا اوپر تو دیکھا یہ لفظ ہے بِتْقَرِقِ الْمَذْكُورِ جو طریقہ اوپر مذکور ہو چکا اوپر مولانا کیسے آیا تھا مُبَالِغَة الْفْلَام آیا تھا مقام خطابی میں تھا اور وہاں پر کوئی قرینہ موجود نہیں تھا کوئی خاص فرد مراد ہو تو پھر آپ نے اس کو کس پر محمول کیا تھا کلام کو استغراط پر محمول کیا تھا کس پر استغراط ہاں تو آپ نے مُبَالِغِهِ کا وَحَم ڈالا مُبَالِغَة پیدا کیا تھا مُبَالِغَة کا وَحَم ڈالا تھا کہ بھئی اس کے سارے افراد میں اس کے اندر بھی ایمان اس میں بھی ایمان اس میں بھی ایمان اور اس میں بھی ایمان کسی ایک کو لے لیں مراد تو یہ ترجیب بلا مرجع ہے لہذا کوئی ایک مراد نہیں ہے بلکہ سارے مراد ہیں سارے مراد ہیں تو آپ نے مُبَالِغَة مُبَالِغَة کا وَحَم پیدا کیا اسی طرح جہاں پر مفہول کو آپ نے حضف کر دیا اور مقام بھی کون سا ہے خطابی ہے تو اس صورت میں یہ حضف مفہول بھی کس چیز کا فائدہ دے گا عموم کا فائدہ دے گا کس چیز کا عموم کا فائدہ دے گا آپ نے زاربہ زیدن عمرن عمرن کو حضف کر دیا کیوں آپ کے غرض یہ ہے کہ صرف ضرب کو کس کے لئے حضف کرنا چاہتے ہیں زید کے لئے آپ نے تو پھر آپ نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا فیلے لازم کے درجے میں اتار لیا اور مقام خطابی ہے اور مقام خطابی میں یہ کس چیز کا فائدہ دے گا مبالغے اور استغرار کا فائدہ دے گا گویا آپ مخاطب کے وہم میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس ضرب جو زید کیلئے ثابت ہے اس کا تعلق اس کا احتمال تھا کس سے ان چار افراد سے تعلق ہونے کا ہو سکتا ہے اس پر ہوتی واقع اس پر واقع ہوتی یا اس پر واقع ہوتی تو ان میں سے چاروں جو ہے اس احتمال کے اندر برابر ہیں اور کسی ایک کو مراد دیا جائے تو یہ کیا ہے ترجی بلا مرجع ہے بلکہ اس کے سارے ہی افراد کیا ہیں مراد ہیں تو آپ نے مفعول کو حضب کر کے بطور مبالغے کا وہم پیدا کیا اور کیا کیا استغراق کا فائدہ دیا کہ ایک آج مفعول مراد نہیں ہے بلکہ اس کے سارے ہی مفعائل مراد ہیں ایہاما للمبالغت بطریق المذکوری مبالغے کا وہم ڈالتے ہوئے اس طریقہ کی وجہ سے جو مذکور ہے کہاں مذکور ہے فی افادت اللام الاستغراق لام کا فائدہ دینا کس چیز کا لام کا بھئی استغراق پڑھو یہ مفعول ہے افادہ کے لئے لام کا فائدہ دینا کس چیز کا فائدہ دینا استغراق اس کی بحث میں جو مذکور ہوا اس طریقے کے مطابق فجعل المصنف پس بنایا مصنف نے قولہ علامہ سکاکی کے اس قول کو علامہ سکاکی نے کیا فرمایا تھا بطریقہ مذکوری علامہ سکاکی کے اس قول کو مصنف نے بنایا اشارتاً کیا بنایا اشارہ بنایا کہ اس کے ذریعے اشارہ ہے الہ قولہ اس قول کی طرف سم اذا کان المقام وہ پہلے والی عبارت لیا اذا کان المقام خطابی اس کی طرف اشارہ بنایا یہ پوری عبارت ذکر کی سم اذا کان المقام خطابی اس کی طرف اشارہ بنایا وَإِلَيْهِ اَشَارَہَ اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ یعنی ماتن نے کیا کیا طریق مذکور سے اشارہ لیا کس کی طرف مراد اس قول کی طرف اور بتلایا کہ طریق مذکور سے کیا مراد ہے وہ طریقہ جو کہاں ذکر ہوا تھا اللہ میں تغراق میں ذکر ہوا تھا چنانچہ خود بتلا رہے ہیں اس قول کے ساتھ سُمَّ عَيْبَادَ كَوْنِ الْغَرْزِ سُبُوتَ أَصْلِ الْفِعْلِ بعد غرص کے ہونے کے کیا غرص کیا تھی مولانا بھئی آپ نے کیا کیا تھا مفہول کو حضر کیا تھا کس لئے حضر کیا تھا آپ کی غرص کیا تھی نفس فعل کو ثابت کرنا چاہتے تھے کس کے لئے یعنی اصل فعل کو ثابت کرنے کی غرض ہونے کے بعد وَتَنْزِلِهِ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ اور اس فعل کو کس کے درجے میں اتارنے کے بعد لازم کے درجے میں اتارنے کے بعد من غیر اعتبار کنایتن اور کنایت کا اعتبار بھی جب نہ کیا گیا ہو جب مقام کونسا ہو خطابی ہو خطابی کونسا مقام ہے کہتے ہیں یُکْتَفَا فِيهِ بِمُجَرَّدِ الزَّنِّ یا رحمت اللہ جس میں اقتفاق کیا گیا ہو مالانا کس پر صرف ذن پر اقتفاق کیا گیا ہو لا استدلالیا مقام استدلالی جب نہ ہو استدلالی کونسا مقام یُطلبُ فِيهِ الْيَقِينُ الْبُرْحَانِيُ جس کے اندر کس کو تلق کیا جائے یقینِ برحانی کو تلق کیا جائے یقینِ تو افاد المقام او الفعل ذالکا تو مقام اور وہ معنی وہ کے ہے تو وہ مقام اور فعل فائدہ دے گا اس غرض کا کس کا دے گا دیکھئے مالانا ترتیب سے سنو بھئی جہاں تھے ہم نے بات شروع کی تھی ہم نے کیا کیا مفول کو حضر کیا ہماری غرض کیا تھی نفس فعل نفس فعل کو ثابت کرنا ہے کس کے لئے فائل کے لئے چنانچہ ہم نے اس فعل متعجی کو کس کے درجے میں اتارا فعل لازم کے درجے میں اتارا پھر اس فعل لازم کے ذریعے ہم نے کنایا بھی نہیں کیا کس سے مطلق بول کر مقید مراد بھی کنایا بھی نہیں لیا اور پھر مقام بھی کون سا تھا خطابی ہے کیا ہے دوبارہ سنو آپ نے کیا کیا مفول کو حضر کیا آپ کی غرض کیا ہے نفس فعل کا اس بات کرنا چاہتے ہیں فائل کے لئے اور آپ نے لہٰذا فعل متعجی کو کس کے درجے میں اتارا لازم کے درجے میں اتارا اور پھر مولانا آپ نے اس کے ذریعے کنایا بھی نہیں کیا اور پھر مولانا مقام بھی کون سا تھا خطابی تھا تو یہاں پر یہ خطابی مقام کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استغراض کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا استغراض کا فائدہ دیتا ہے اور غرض آپ کی کیا تھی نفس فعل کا اس بات کس کے لئے تو نفس فعل کا اس بات آپ کی غرض بھی حاصل ہو جائے گی اور تعمیم بھی حاصل ہو جائے گی آپ کی غرض بھی حاصل ہو جائے گی اور تعمیم بھی حاصل ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے سب کو کیونکہ یہ تو آپ کی غرض تھی یہ تو حاصل ہوئی سات مقام خطابی تھا اس نے کس چیز کا فائدہ دیا تعمیم اور استغراض کا فائدہ دیا تو یہ دونوں فائدے کیا ہوں گے یہی بات کر رہے ہیں افاد المقام او الفعل ذالکہ فائدہ دے گا مقام یا فعل اس کا بھی کس چیز کا ایکون الغرض ثبوت او لفائل او نفی او انہو مطلق یہ غرض کیا تھی ثبوت فعل لفائل یا نفی فعل انہیل فائل مطلقا یہ غرض کبھی فائدہ دے گا معا تعمیم اور استغراض تعمیم کبھی فائدہ دے گا فی افراد الفعل کس کے اندر افراد ہے کہ سارے افراد مراد ہیں مالانا تعمیم کا فائدہ کیوں دے گا تحکم تحکم کو دور کرتے ہوئے تحکم کیا مانا مالانا ترجی بلا مرجع ترجی بلا تعمیم کا فائدہ اس لئے دے گا کہ ان میں سے اگر آپ اس کو بھی اس کو مراد لیں تو یہ کیا ہے ترجی بلا یہ مراد لیں تو یہ بھی تو آپ نے ترجی بلا مرجع کو ہٹایا ترجی بلا مرجع تو درست نہیں ہے اور کسی کوئی ترجی نہیں دے سکتے تو اب یقینا کیا ہے سارے ہی مراد ہیں دور کرتے ہوئے مالانا تحکم کو جو لازم آ رہا تھا من حمل حیال فرد دون آخر کہ اگر آپ اس کو محمول کریں ایک فرد پر نہ کریں ایک فرد محمول کریں دوسرے پر نہ کریں تو اسے ترجی بلا مرجع لازم آ رہی تھی تو اس کو دور کرنے کے لئے تعمیم کا فائدہ اب حاصل ہوگا وَتَحْقِقُ اُتَحْقِقِ اس مسئلے کی یہ ہے مالانا اَنَّ مَعْنَا يُعْتِ اس صورت میں يُعْتِ کا مانا کیا ہو جائے گا يَفْعَلُ الْإِعْطَاءَ کیا ہو جائے گا آپ نے کہا فُلَانٌ يُعْتِ کیا مانا فُلَانٌ يَفْعَلُ الْإِعْطَاءَ اور مقام اِعْطَاءَ تو آپ نے مالانا نفس فعل کو ثابت کیا کس چیز کا فائل کے لئے تو آپ نے فعل متعددی کو کس کے درجے میں اتا رہا لازم کے درجے میں اور آپ نے اس کے ذریعے کنایا بھی نہیں کیا اور مقام بھی کونسا ہے خطابی ہے خطابی ہے اور آ رہا ہے الْإسلام اور الْإسلام کس چیز کا فائدہ دے گا غراغ کا فائدہ دے گا دیکھا کیسے فلانن یعطی کا کیا مانا فلانن یفعل اعطاء الْإعطاء آیا یا نہیں الْإعطاء پر الْإفلام ہے اور مقام کونسا تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا دیکھا فلانن یعطی کو ہم نے کس کے مانا میں لیا ہے یفعل اعطاء فَإِعْطاءُ المَرَّفُ بِلَامِ الحقیقتِ اعطاء جو معرف بِلَامِ حقیقت ہے وہ محمول ہوگا مقام خطابی میں اعطاء کس پر استغراق ہے کہ تمام اعطاء کو یہ شامل ہے وشمول اور ان کے شمول کا مبالغتا کس لئے فائدہ دے گا استغراق اور شمول کا مبالغے کی وجہ سے لِاللہ يَلَّهَ تَرْجِحُ اَحَدِ الْمُتَصَاوِيَ اِنِ نفس فیل کا اس بات کس کے لئے ہے مطلقا کیا تھا یعنی فیل میں عموم اور خصوص کا اعتبار نفس فیل ثابت کر رہے ہیں نا مطلقا ثابت کر رہے ہیں اس میں عموم اور خصوص ہے عموم اور خصوص نے اور اب کہہ رہے ہیں مقام خطابی فائدہ کس چیز کا دے گا تعمیم کا مقام خطابی کس چیز کا فائدہ دے گا استغراب کیا ہوتی یہ تعمیم ہے نا تعمیم کا فائدہ دے گا اور تعمیم کے اندر عموم آئے گا کیا آئے گا یہ تو دو زدین جمع ہو گئیں آپ نے پہلے کہا تھا فیل مطلق ہے نہ اس میں عموم کا اعتبار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں عموم ہے ادھر کہہ رہے ہیں عموم اور خصوص نہیں اور ادھر آرہے عموم اور یہ دونہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو دو زدین آپس میں حاصل ہو رہی ہیں یہ درست نہیں تو علامت افتزانی جواب دیں گے نہیں بھئی نہیں یہ ان میں آپس میں کوئی منافعات نہیں ہے بھئی غرض یہ ہے کہ عموم و خصوص کا ارادہ نہیں ارادہ نہیں ہے لیکن وہ حاصل ہو رہا ہے اس میں کیا خرابی ہے آپ کا ارادہ عموم و خصوص کا نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی حاصل ہو رہا ہے بس صرف اتنا فرق ہے کہ حاصل بلا قصد ہو رہا ہے حاصل آپ کا قصد عموم و خصوص کا نہیں تھا آپ متلقا چلے تھے مولانا کیا ثابت کرنا چاہتے تھے متلقا اس کا نہیں تھا لیکن عموم آ جا عموم آ گیا جس میں کوئی منافعات نہیں لا یقال یہ نہ کہا جائے افادت تعمیم ینافی تعمیم کا افادہ یہ تو منافی ہے قون الغرض ثبوت و نفی متلقا کہ غرض کیا ہے ثبوت اور نفی متلقا غرض ہے غیر اعتبار عموم ولا خصوص یعنی نہ عموم کا اعتبار ہے نہ خصوص کا اعتبار ہے تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تعمیم اس کے منافی ہے لئنہ نقول کیوں کہ ہم کہتے ہیں لانسلم ذالق ہمیں یہ تسلیم نہیں فإن عدم قون شئی معتبر فی الغرض لا يستظلم عدم قون مفاد من القلام کہ ایک چیز کا معتبر نہ ہو نہ کس چیز کے اندر غرض میں ایک چیز کا معتبر نہ ہو نہ لا یستظم یا مستظم نہیں ہے کس چیز کو آدم قون مفاد من القلام کہ وہ قلام سے مفاد بھی نہ ہو فتامیم مفاد غیر مقصود انتو تامیم اس کا فائدہ ہوا حاصل ہوا اور غیر مقصود اور بعض لوگوں کے اس مقامات پر تخیلات فاسدہ ہیں کچھ خیالات فاسدہ ہیں جن کے تحت ان خیالات کے تحت کوئی فائدہ نہیں ان کو ذکر کرنے کا فلم نتعرض لہا تو ہم بھی اس کے پیچھے نہیں پڑے بھئی ان کے پیچھے ہم نے ان کو ذکر ہی نہیں کیا یہاں تک بحث سمجھ میں آگئی بھئی سب کو اچھی طرح وال اول اول سے کیا مراد ہے بتایا تھا نا وہ جس کو آپ نے فعل لازم کے دردے میں اتار لیا آپ یہ مطلق بول کر یہ مقید مراد ہوگا یا مراد نہیں اگر مراد ہے تو آپ کنایا کر رہے ہیں مطلق بور رہے ہیں اور ارادہ کس کا ہے تو وال اول کونسا وہ انیجال الفعل مطلقا کہ بنایا جائے وہ فعل جو مطلق تھا اس کو کنایا بنایا جائے اس فعل سے جو مطالق تھا کس مفول ہے بھئی یہ فعل مطلقا تھا اور یہ فعل مطالق تھا کس مفول مخصوص سے تو آپ نے اس فعل مطلق کو کنایا بنایا اس مخصوص جو مطالق ہے کس مفول مخصوص کے ساتھ قول البحتری جیسے بحتری شاعر کہتا ہے فی المعتز باللہ خلیفہ کی بارے میں تعریضا بالمستعین باللہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مستعین باللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ دو تھا خلیفہ موتز باللہ بنا اور مستعین باللہ کیا تھا اس سے پھر بھی جھگڑتا رہتا تھا تو شاید اب موتز باللہ جو خلیفہ ہے اس کی مدہ کر رہا ہے اور مستعین باللہ کی کیا کر رہا ہے مضمت بیان کر رہا ہے دیکھ یہ ملانا اس دیکھنا عجیب مثال شجو حسا دیہی وغیز عدہ عدہ جمع ہے عدو بونکع عدن شجو حسا دیہی اس کے حاسدوں کا غم شجو غم ملانا مغموم ہونا وغیز اور غصہ غزب اس کے حاسدوں کا غم اور اس کے دشمنوں کا غزب انیارا وہ یہ ہے انیارا مبصر ان کے دیکھے کوئی دیکھنے والا ویس مع وعین اور سنے کوئی سننے والا وعین کا معنی سن کر یاد رکھنے والا مراد سننے والا ہے اس کے دشمنوں کے لئے باعث غم کیا ہے کوئی دیکھنے والا پایا جائے کوئی دیکھنے والا وہ دیکھنا ہے کسی دیکھنے والے کا اور سننا ہے کسی تو کوئی بھی دیکھنے والا پایا جائے یہ اس کے دشمنوں کے لئے باعث غم اور غضب ہے اور کوئی بھی سننے والا پایا جائے تو یہ اس کے دشمنوں کے دشمنوں کے لئے باعث غم اور باعث ہے تو دیکھو مولانا دو افعال ذکر ہوئے تقریر میں پہلے سنا دیتا سن لو بھئی یہاں پر دو افعال ذکر ہوئے ایک یرا اور یس مار یرا بھی دیکھنا کی بھی مفہول چاہتا ہے کس چیز کو دیکھا بھئی رائی تو زیدہ اور اسی طرح سمع یہ بھی مفہول چاہتا ہے سمع تو کلام سنا تو سننے کے لئے بھی مفہول چاہیے رؤیت کے لئے بھی مفہول چاہیے لیکن شاعر نے کیا کیا یرا کے مفہول کو حضب کر دیا اور اسی طرح سما کے مفہول کو حضب کر دیا اور اس کی غرض کیا تھی مولانا مطلق فیل کو کس کے لئے ثابت کنا تھا فائل کے لئے مطلق فیل کو ثابت کرنا تھا کس کے لئے فائل کے لئے ثابت کرنا تھا یعنی مفہول کا وہاں اعتبار ہی نہیں تو اس فیل مطلق کو کس کے درجے میں اتار لیا لازم کے درجے میں کہ کوئی دیکھنے والا ہو کوئی دیکھنے والا دیکھے کوئی سننے والا سنے پھر مولانا اس فیل یہ مطلق ہوا بولا تو مطلق لیکن کنایا کیا اور مراد کیا لیا مقید بھئی تو یہ مطلق فیل تھا اس کا تعلق کسی مفہول کے ساتھ نہیں تھا اور یہ رؤیت ہے اس کا تعلق کس سے ہے ایک خاص مفہول سے وہ کیا ہے کوئی دیکھے کس چیز کو دیکھنا میرے مندوح کی خوبیوں کو دیکھنا کس کو مندوح کی خوبیوں کو یہاں دیکھو یہ فیل رؤیت ہے لیکن مطلق ہے یا اس کا خاص مفہول آ رہا ہے اس کا کیا رہا ہے خاص مفہول آ رہا ہے اسی طرح سننا بولا مطلق لیکن مراد مطلق نہیں بلکہ مراد کیا ہے خاص سننا کس چیز کو میرے مندوح کی خوبیوں کو سننا میرے مندوح کی خوبیوں اور اس کی خبروں کو سننا تو دیکھو بولا مطلق اور اس سے مراد کیا لیا یہ مقیعہ جس کا تعلق ایک مخصوص مفہول کے ساتھ تھا رویت کے ساتھ بھی تعلق تھا کس کا مخصوص مفہول کا اور زمہ کے ساتھ تعلق تھا دیکھئے منا مولانا کوئی دیکھنے والا وزو سامعین اور کوئی سننے والا فیو دریقہ بلبہ ساری تو وہ پائے گا پاتا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کس چیز کو محا سے نہ ہو کوئی دیکھنے والا ہو تو وہ پائے گا اپنی نظروں کے ساتھ میرے ممدوح کے خوبیوں کو وَبِسَمْعِ اَخْبَارَهُ کس چیز کو کانوں کے ساتھ سنے گا اس کی خبروں کو اَزْظَاہِرَتِ دَالَّتِ عَلَسْتِحْقَاقِ الْأَمَا اِمَامَتِ وہ خبریں جو ظاہر ہیں اور دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ میرا ممدوح خلافت کا مستحق ہے کیا ہے بھئی میرے ممدوح کی جو بھی کوئی دیکھنے والا ہوگا جو بھی کوئی سننے والا ہوگا وہ میرے ممدوح کی خوبیوں کو سنے گا میرے ممدوح کی خوبیوں کو دیکھے گا ان خوبیوں کو سن کر ان خوبیوں کو دیکھ کر اس کو یقین ہو جائے گا اس کو پتہ چل یہ منصوب ہے عطف ہے کس پر مولانا یدرکہ بھی کیا ہے منصوب کیونکہ اس کا عطف یقونہ پر ہو رہا ہے اور یقونہ منصوب ہے دیکھا تو مولانا جب بھی کوئی دیکھنے والا ہوگا وہ کیا دیکھے گا میرے ممدو کی خوبیوں اور جب بھی کوئی سننے والا ہوگا وہ کیا سنے گا میرے ممدو کی خوبیوں کے بارے میں خبریں سنے گا پس ان کو پتہ چل جائے گا کہ خلافت کا مستحق صرف میرا ممدو ہے کوئی اور اس کا مستحق نہیں لہٰذا جب سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ خلافت کا تو یہی مستحق ہے اس کا مخالق مستحق نہیں تو اس کے مخالف کے لئے کوئی راستہ رہے گا کہ جھگڑا کرے کہ مجھے خلافت دو اس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا کیونکہ اس کے اندر استحقاق ہی نہیں فَلَا يَجِدُ عَدَاؤُهُ پس نہیں پائیں گے اس کے دشمن وَحُسَدُهُ اور اس کے حاسدین اللَّذِينَ وُو حاسدین اور وہ دشمن جو تمنہ کر رہے ہیں کس چیز کے سیلہ وہ نہیں پائیں گے کیا نہیں پائیں گے الَمُنَازِعَتِهِ الْإِمَامَتَ اس سے امامت کا جھگڑا کرنے کی طرف سبیلہ کوئی راستہ فَلْحَاسِلِ بَحَثِ یہ ہے کہ شاید جو ہے اَنَّهُ نَزَّلَا يَرَا اس نے اتارا يَرَا اور يَسْمَعُكُو مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ کس کے درجے میں لازم کے درجے اَئِمَنْ يَسْدُرُ عَنْهُ السِّمَا یعنی وہ شخص جس سے سیمَا کا صدور ہو وَالْرُوِعَتِ اور جس سے صدور ہو وَالْرُوِعَتِ جس سے رویت کا صدور ہو مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِمَفْعُولٍ مَخْصُوصٍ بغیر اعتبار کیے کہ اس کا تعلق ہے کسی مفعول ہے لازم کے درجے میں اتارا تو کسی مفعول کا اعتبار ہے سُمَّ جَعَلَهُمَا پھر بنایا ان دونوں کو شاعر نے کِنَا يَتَيْنِ کِنَا يَعَنِ الرُّعِتِ وَالْسِّمَاعِ اس رویت اور سیما سے المتعلقین بِمَفْعُولٍ مَخْصُوصٍ جن کا تعلق کس سے تھا مفعولِ کون سے تھا مفعولِ مخصوص میرے ممدو کی خوبیاں دیکھنا اور میرے ممدو کی خوبیوں کی بارے میں خبریں سننا تو اس مطلق کو بول کر وہ مقید مراد لیا بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے اچھا وہ ہوا مفعولِ مخصوص کے ساتھ اس کو کنایا بنایا اس رویت اور سیما سے جن کا تعلق کس سے تھا مفعولِ مخصوص کے ساتھ بھئے مفعولِ مخصوص کیا تھا وہ ہوا محاسنہو اخبارہو اس کے محاسن تھے اور اس کی خبریں تھیں تو کنایا مراد لیا کیا کیا مولانا مطلق بولا اور مراد مقید ہے یعنی اس کا تعلق کسی مفعول سے نہیں اور اس کا تعلق کس ہے مفعول سے مفعولِ مخصوص سے تو یہ مطلق بول کر اس نے کیا مراد لیا مقید مراد لیا اور اس کو انہوں نے کیا کہا کنائے کے طریقے پر بھئے کنائے کے طریقے پر کیسے ہے کنائے تو کس کو کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم مثلا میں کہتا ہوں کہ فلان شخص لمبے قد والا ہے یہ صراحتا ہے میں کنائے کے طور پر کہتا ہوں فلان شخص کی حمائل لمبی ہے حمائل کیا ہے بھئے حمائل کے لمبے ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا قد کا بھی لمبہ ہونے تو میں کہنا تو یہ چاہتا تھا لیکن بطریقے کنائے کے میں نے کہا فلان لمبا ہے کہ فلان کی حمائل تو دیکھو کنائے کس کو کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم مراد کہتے ہیں یہاں تو کنائے بنی نہیں سکتا آپ نے کیسے کنائے بنا دیا کنائے تو کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم مراد لینا اور یہ کونسا فعل ہے مطلق اور یہ کونسا فعل ہے مقید اور مطلق ملزوم ہونا چاہیے اور مقید کیا ہونا چاہیے پھر کنائے ہوگا کیونکہ آپ یہ بول کر یہ مراد لے رہے ہیں تو یہ کیا ہونا چاہیے ملزوم اور یہ کیا ہونا چاہیے لازم حالانکہ مطلق کے ساتھ مقید لازم نہیں مطلق کے ساتھ بلکہ معاملہ کے برعکس ہے مقید کے ساتھ کون لازم ہے مطلق لازم ہے مقید کے پیٹ میں مطلق بھی موجود ہے یہ مقید ہے نا جس میں سے مفہول گراد وہ کیا رہ گیا مطلق مطلق بن گیا تو ہر مقید کے پیٹ میں مطلق موجود ہیں مقید کے ساتھ مطلق لازم ہے نہ کہ مطلق کے ساتھ مطلق لازم ہے تو یہ تو کنایا بانی نہیں سکتا یہ تو آپ برعکس کر رہے ہیں خود ہی آپ نے ایک ذابطہ بتلایا تھا جواب دیتے ہیں ملازمت ہے تو نہیں دونوں کے اندر یہ اس کے ساتھ یہ لازم تو نہیں لیکن شاعر نے دعوی ملازمت کر دیا شاعر نے کہ اس کے ساتھ یہ لازم ہے اس کے ساتھ یہ لازم ہے کس طرح جی بھئی اس طرح کہ جو بھی دیکھنے والا ہوگا میرے ممدوح کی خوبیوں کو ضرور سنے گا کیونکہ وہ بڑی شہرت تک پہنچ چکی یہ نہیں ہو سکتا کوئی دیکھنے والا تو ہو اور میرے ممدوح کی خوبیاں تو جو بھی دیکھنے والا ہوگا اس کے ساتھ لازم ہے میرے ممدوح کی خوبیوں کو تو دیکھو لازمہ لزوم آیا یا نہیں اور یہ اس نے دعویٰ کیا یہ معنی ہے ملانا بدعاء الملازمت بین مطلق الرؤیت و رؤیت آثارہی ملازمت کا دعویٰ کرتے ہوئے مطلق رؤیت اور رؤیت آثارہی و محاسنی آثارہ محاسن ایک مانا اس کے خوبیاں اور اس کے علامت اور نشانات مانا تو مطلق رؤیت اور رؤیت محاسن کے اندر کس کس کا دعویٰ کر دیا ملازمت کا و قضا بین مطلق سماعی و سماعی اخباری اسی طرح ملازمت کا دعویٰ کر دیا مطلق سماع میں اور سماعی و سماعی اخباری اور اس کی خبروں کے سماع کے اندر لدلالتی بھئی ایسا کیوں کیا آپ نے کیا کیا فیل متعدد تھا اس کے مفہول کو حضف کر دیا اور پھر آپ نے اس کو فیل لازم کے درجے میں اتار لیا اور پھر اس سے مراد کیا لیا بھئی آپ یہیں پر کہہ دیتے ہیں مفہول محضوف ہے اس آسان سی بات کی اتنا لمبا چکر چلانے کی ضرورت پہلے مطلق بنا دیا اور پھر بعد میں پھر کہہ رہے ہیں مطلق بول کر مراد پھر بھی وہی مقی کہتے ہیں مالانا یہ مبالغے پر دلالت کرتے ہوئے مبالغے پر اگر ہم پہلے سے محضوف مان لیتے تو مبالغہ نہ ہوتا اب کیا آیا دیکھو کس طرح لِدلالتی اس بات پر دلالت کرنے کے لئے علا انہ آسارہو و اخبارہو کہ اس کے جو نشانات ہیں میرے ممدوح کے و اخبارہو اور اس کی جو خبریں ہیں قد بلغت وہ پہنچ چکی ہیں من القسرت والشتہاری کس میں قسرت اور شہرت کے اندر پہنچ چکی ہیں الہ حیسو اس حد تک یمتنیو خفاؤہا کہ ممتنے ہیں ان کا چھپ جانا اس کی اتنی شہرت ہو چکی ہے کہ اس کا چھپنا ممکن ہی نہیں ہے فَيُبْصِرُهَا كُلُّ رَائِن اس کو دیکھتا ہے ہر دیکھنے والا اس کی خوبیوں کو وَيَسْمَعُهَا كُلُّ وَاعِن اور سنتا ہے اس کی خوبیوں کے بارے میں ہر سننے والا بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے شاعر کہتا ہے بلکہ لَا يُبْصِرُ رَائِلَّا تِلْقَ الْآَثَارَ کہ دیکھنے والا صرف اس کے ممدوح کی خوبیوں ہی کو دیکھتا ہے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا وَلَا يَسْمَعُ الْوَاعِ اِلَّا تِلْقَ الْأَخْبَارَ اور سننے والا نہیں سنتا مگر اسی کی خبروں کو اسے کے اتنی شہرت ہو چکی اتنی شہرت کہ جب بھی کوئی سننے والا پائے جائے گا وہ میرے ممدوح کی خوبیوں کو دیکھے گا بلکہ خوبیوں کو ہی دیکھے گا نہیں صرف خوبیوں کو دیکھے گا اور کسی چیز اور کسی کی خوبیوں کو نہیں دیکھے گا کیونکہ اوروں کے اندر خوبیاں موجود ہی نہیں جب موجود ہی نہیں تو دیکھے گا صرف کسی کی خوبیاں ممدوح کی فَذَكَرَ الْمَلْظُومَ ذِكَرْ کیا مَلْظُومَ کو ارَادَ اللَّازِمَ اور ارَادَہ کس کا کیا لازم کا کیا عَلَا مَا هُوَ تَرِيقُ الْقِنَائَةِ بِنَابَرْ اسی طریقے بنابراہ اسی کے جو کیا ہے طریقہ ہے کنائے کا فَفِي تَرْكِ الْمَفْعُولِ پس مفعول کو ترک کرنے کے اندر وَالْعَعْرَاضِ عَنْهُ اور اسے اعراض کرنے کے اندر اشار یہ خبر دینا مقصود ہے کہ بِأَنَّ فَذَائِلَهُ کہ اس کے ممدوح کے فضائل جو ہیں قَدْ بَلَغَتْ مِنَ الزُّهُورِ وَالْقَثْرَتِ وہ پہنچ چکے ہیں ظہور اور کثرت میں الَحَيْسُ اس حد تک يَقْفِ فِيهَا کہ کافی ہے اس کے اندر مُجَرَّدُ اَنْ يَقُونَ ذُو سَمْعٍ وَذُو بَفَرٍ کہ پایا جائے کوئی سننے والا اور پایا جائے کوئی دیکھنے والا حَتَّى يُعْلَمَ تاکہ یہ جان لیا جائے اَنَّهُ اَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْفَضَائِلُ کہ وہ تنہا ہے کس کے اندر وَلَا يَقْفَرٍ اور یہ بات مخفی نہیں ہے اَنَّهُ يَفُوتُ حَازَ الْمَعْنَا کہ یہ معنی فوت ہو جاتا ہے عِنْدَ ذِكْرِ المفعولِ اَوْ تَقْدِيرِهِ کہ جب ہم کس کو ذکر کریں مفعول کو ذکر کریں یا اس کو مقدر کریں اگر مفعول کو ذکر کریں یا مقدر کریں تو اس صورت میں اتنا مبالغہ نہیں لیکن اب شاعر نے کیا کیا مقدر نہیں مانا بلکہ اس کو لازم کے درزے میں اتارا اور یہ کہا کہ دنیا میں کوئی بھی دیکھنے والا پایا جائے اور کوئی بھی سننے والا پایا جائے تو یہ اس کے دشمنوں کو غضبناک کرتی ہے یہ بات کیوں کیونکہ جب بھی کوئی دیکھنے والا پایا جائے گا وہ کیا کرے گا دیکھنے والا صرف میرے ممدوحی کی خوبیوں کو سنے گا اور صرف میرے ممدوحی کی خبروں کو سنے گا جس کی وجہ سے اس دیکھنے اور سننے والے کو پتا چل جائے گا کہ خلافت کا مستحق صرف یہی ہے دوسرا اور دوسرا نہیں تو لہٰذا ہر کوئی بھی سننے والا پایا جائے تو ان کو غضب غصہ چڑھتا ہے کوئی بھی دیکھنے والا پایا جائے تو ان کو صرف دیکھو کتنا مبالغہ کر دیا کہ میرے ممدوح کے فضائے بے انتہا شہرت کو پہنچ چکے ہیں وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو بھئی آپ کو کیا بتلایا تھا کہ مفہول کو حضب کرتے ہیں یا تو غرض کیا ہوگی نفس فعل کو ثابت کرنا ہوگا کس کے لئے یا یہ غرض نہیں ہوگی بلکہ ساتھ آپ کس کا مفہول کا تعلق کا اعتبار پھر بھی میں بول تو زرابہ زیدن رہا ہوں زرابہ زیدن لیکن عمر کا اعتبار بھی بھی کر رہا ہوں عمر کو میں نے اس لئے ذکر نہیں کیا کہ آپ کو عمر کے بارے میں پہلے سے ہی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ عمر کی پٹائی کس نے کی تو میں کیا کہتا ہوں زرابہ زیدن تو عمر ان کو محضوف کر دیا کیونکہ آپ کا سوال اس پر قرینہ موجود ہے تو میں نے جو آپ کو کہا زرابہ زیدن کیا یہ میں نے مطلق فعل کو اس بات کیا زید کے لئے یا مفہول کا تعلق بھی ملہوظ ہے یہاں حقول کا تعلق بھی ہاں اس کو تو میں نے صرف حضف کیا حضف اس لئے کیا کہ اس پر کیا موجود ہے فرینہ موجود ہے اَيْوَئِلَّمْ يَكُنِ الْغَرَضُ عِنْدَادْ مِذِكْرِ الْمَفْعُولِ اور اگر غرز نہ ہو مولانا جبکہ مفہول کو ذکر نہ کیا گیا ہو کس کے ساتھ فعل متعددی کے ساتھ وہ فعل متعددی جس کا اثناد ہو رہا ہے فائل کی طرف کیا غرز نہ ہو مولانا اثباتہو لفائلہی اور نفیہو عنہو مطلقا مطلقا فائل کے لئے اثبات یا مطلقا فائل سے نفی کے غراز نہ ہو بلکہ 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 ارادہ کیا گیا ہے اس فعل کے تعلق کا مفہول غیر مذکور کے ساتھ میں نے کہا تو لیکن میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں مطلق فعل ثابت کرنا چاہتا ہوں بلکہ میرا ارادہ کیا ہے کہ اس فعل کا تعلق ہے ایک مفہول غیر مذکور کے ساتھ ہے تو اس صورت میں وجبت تقدیرو مقدر ماننا واجب ہے مفہول کو بحق بالقرائنی کس اعتبار سے قرینوں کے اعتبار سے عدالتی علا تائین المفہولی جو دلالت کر رہے ہیں کس پر مولانا مفہول کے متعین ہونے پر اگر وہ دلالت جس پر کر رہے ہیں قرینے وہ جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے عبارت کیوں ہے مولانا جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ عام ہے تو وہ عام ہوگا اور جس پر قرینہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ خاص ہے تو کیا ہوگا یعنی کبھی مفہول عام ہوگا اس میں عموم ہوگا کبھی مفہول کیا ہوگا خاص ہوگا اس میں خصوص ہوگا تو قرینہ اگر یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں عام ہے تو کیسا مفہول مقدر نکالو عام مقدر نکالو اگر قرینہ یہ بتلا رہا ہے کوئی مقصوص مفہول مراد ہے تو وہاں کیا کرو مقصوص مفہول کو مقدر نکالو وَلَمَّا وَجَبَتْ تَقْدِیرَ وَجَبْ وَاجِبْ ہو گیا مُقَدْر مَانَّا تَعَيَّنَ اَنَّهُ مُرَادٌ تو متعین ہو گئی یہ بات کہ وہ مفہول مراد بھی ہے مفہول کیا ہے وَمَحْزُوفٌ مِنَ اللَّفْزِ لِغَرْزٍ البتہ محزوف ہے لفظوں سے کسی غرص کی وجہ سے فَأَشَارَ إِلَى تَفْصِيلِ الْغَرَضِ بِقَوْلِهِ پس اشارتیت غرص کی تفصیل کی طرف اپنے اس قول کے ساتھ خلاصہ کلام یہ مولانا کہ مفہول کے مقدر ماننے کے لیے وہ مفہول جس کو مقدر ماننا واجب ہے وہ مفہول جس کو مقدر ماننا واجب ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں مولانا ایک شرط کیا ہے کہ وہاں کوئی قرینہ ہونا چاہیے جو دلالت کر رہا ہو دوسری شرط کیا ہے اس کے لیے کوئی غرص بھی ہونی چاہیے آپ نے کیوں حضب کیا میں نے کہا زارابہ زیدن عمران کو میں نے ذکر نہیں کیا اس کو کیا کیا محزوف ہے یہاں پر تو اس کو مقدر ماننا واجب ہے آپ کیا ہے مقدر ماننا مقدر ماننے کے لیے کہ یہاں عمران موجود ہے جو بھی ترکیب کرے گا وہ کیا کہے گا یہاں پر عمران موجود ہے اس کو کیا کرو مقدر نکالو تو اس مقدر وجوب کے لیے دو شرطیں ہیں مولانا کتنی؟ ایک قرینہ ہونا چاہیے اور قرینہ کیا تھا آپ کا سوال تھا اور دوسرا کوئی غرض ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے؟ بغیر غرض کے بھی حضب نہیں اور بغیر قرینے کے بھی حضب نہیں سُمَّ الْحَسُ اِمَّا لِلْبَيَانِ بَعْدَ الْعِبْحَامِ پھر غرض یا تو کیا ہوگی مولانا کہ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کس کے بعد؟ ابحام کے بعد ابحام کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ فیلِ مشیر دیکھو بھئی پھر شروع سے ساری بحث سنو آپ نے یہ پڑا مولانا کہ کبھی کبھار مفعول کو حضب کرتے ہیں جب حضب کیا جائے گا آپ کی غرض یا تو یہ ہوگی کہ آپ نفس فیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے؟ فائل کے لئے یا نفس فیل کو ثابت نہیں کرنا چاہتے بلکہ فیل کے ساتھ اس کے مفعول کے ساتھ تعلق بھی ملحوظ ہوگا ملحوظ فیل کا مفعول کے ساتھ تعلق بھی اگر نفس فیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کس کے لئے؟ تو وہ دو تین صفوں میں لمبی بحث گزر گئی اب دوسرے حصے کی طرف آگئے کہ آپ نے مفعول کو حضب بھی کیا اور آپ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ نفس فیل کو فائل کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں بلکہ حضب کرنے کے باوجود ابھی بھی وہ مفعول کیا ہے؟ مراد ہے وہ مفعول ابھی بھی کیا ہے؟ مراد ہے تو اس صورت کے اندر مفعول کو مقدر ماننا واجب ہے اور اس پر کوئی قرینہ دلالت کرنا چاہیے قرینہ ہونا چاہیے جو اس پر کیا کرے؟ دلالت کر اور دوسری شرط کیا ہے؟ کوئی غرض بھی ہونی چاہیے ایک تو حضب پر جہاں پر مقدر ماننا واجب ہے اس کے لئے کتنی شرطیں ہیں؟ دو پہلے کیا؟ قرینہ موجود اور دوسری شرط غرض بھی ہونی چاہیے تو یہ تو بتلات گیا کہ قرینہ ہونا چاہیے اوپر آئے بارت میں بے حساب القرائنے دالت اب آگے بتلا رہے ہیں اب غرض کی تفصیل بتلا رہے ہیں کہ یہ بھی غرض ہو سکتی ہے یہ بھی غرض ہو سکتی ہے اور یہ بھی غرض ہو سکتی ہے پھر مولانا حضب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ ابحام کے بعد ایک چیز کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیان کرنا چاہتے ہیں مثلا مولانا جیسے کہ فعل مشیت اور ارادہ فعل مشیت اور ارادے کے اندر مولانا آپ عموماً مفہول کو حضب کر دیتے ہیں وجہ یہ کہ وہ آگے جزا کے اندر ذکر ہوتا ہے فعل مشیت اور ارادے میں مفہول کو کیا کرتے ہیں؟ لیکن شرط ہے کہ جب یہ شرط واقع ہو رہا ہو کیا واقع ہو رہا ہو؟ شرط کے اندر واقع ہو رہا ہے مثلا اگر میں چاہتا تو تمہاری مدد کرتا اگر میں تو اگر میں چاہتا یہ شرط تو میں تمہاری مدد کرتا یہ کیا ہے؟ عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی در توجہ کرو بس تھوڑا سو سبک رہ گئے اگر میں کیا کہتا ہوں؟ اگر میں چاہتا تو میں تمہاری تو دیکھو اگر میں چاہتا یہ کیا ہے؟ شرط میں تمہاری مدد کرتا یہ کیا ہے؟ تو شرط کیا ہے؟ شرط کیا؟ شرط کیا؟ اگر میں چاہتا تو چاہنے کے لئے کوئی چیز مفہول چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا چاہتے؟ مفہول ذکر ہے؟ مفہول ذکر نہیں کیوں یہاں پر مفہول کو ذکر نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آگے جزا آ رہی ہے جزا سے پتہ چڑھ رہا ہے کہ مقفول کیا ہے کیا مقفول ہے اگر اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تو میں تمہاری کیا کرتا مدد کرتا تو میں نے شروع پہلے میں سے مقفول مدد کرنے کو کیا کر لیا حضب کر لیا کیوں کیونکہ میں ابحام پیدا کرنا چاہتا ہوں ابحام پیدا کرنا چاہتا ہوں وجہ یہ کہ آگے جزا کے اندر اس کی کیا رہی ہے اس کا بیان آ رہا ہے تو شروع میں جب ابحام پیدا ہوا اگر میں چاہتا ابحام پیدا ہو گیا ابحام پیدا ہوا تو مخاطب کے ذہن میں طلب پیدا ہوئی کہ کیا ہے اس کا مفہولی کیا چاہتا بھائی آگے جزا میں جب اس کا بیان آیا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا اور شوق کی وجہ سے کیا ہوا وہ طالب ہو گیا اس کا اور جب طلب کے بعد آگے جا کر اس کو مفہول کا پتہ لگا تو وہ بات اس کے دل میں اچھی طرح بات سمجھ میں آئی بھائی تو کیا کرتے ہیں مولانا کبھی کبار کیا کرتے ہیں مفہول کو حضب کرتے ہیں جیسے کہ افعال مشیعت کے اندر کیونکہ آگے اس کا کیا آ رہا ہوتا ہے بیان آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں مولانا کتنی ایک شرط یہ کہ فیل مشیعت کیا ہونا چاہیے شرط میں آنا چاہیے اگر میں چاہتا شرط ہے یعنی مولانا ایک شرط میں آنا چاہیے دوسرا اس مفہول کا تعلق فیل مشیعت کے ساتھ غریب اور نادر نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ استعمال عام ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے نادر نہیں ہونا چاہیے اگر نادر ہو تو پھر بھی حضاف نہیں کر سکتے جیسے کہ فعل مشیط اور ارادے کے اندر ہوتا ہے وَنَحْوِهِمَا اور ان جیسے افعال کے اندر اِذَا وَقَعَ شَرْطًا جبکہ یہ فعل مشیط کیا واقع ہو شرط واقع ہو فَإِنَّ الْجَوَابَ يَدُلُّ عَلَيْهِ اس لئے کہ جواب دلالت کرے گا مفعول پر وَيُبَيِّنُهُ جواب شرط دلالت کرے گا مفعول پر اور اس کو بیان کر دے گا لیکن نہ ہو لیکن اِنَّمَا يُحْذَفُ اس کو اسی وقت حضف کیا جائے گا مَا لَمْ يَكُنْ تَعَلُّقُهُ بِهِ تعلق الفعل المشیط بالمفعول جب تک کہ فعل مشیط کا تعلق مفعول کے ساتھ غریبا غریب جب تک فعل مشیط کا تعلق مفعول کے ساتھ انوکھا اور نادر نہ ہو تو پھر حضف کریں گے اگر انوکھا یا نادر ہو تو پھر حضف کیسے آگے مثالیں آئیں گی بھئی دیکھئے اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو کیا دے دیتے ہدایت دے دیتے تو دیکھو اگر اللہ چاہتے کیا چاہتے مفعول محضوف ہے اور وہ کیا ہے اگلے جملے نے بتلا دیا وہ کیا ہے تمہاری ہدایت اگر اللہ تمہاری ہدایت چاہتے تو تمہیں کیا دے دیتے تو دیکھو مشیعت کا تعلق ہدایت کے ساتھ نادر ہے یا عام ہے عام ہے نادر نہیں ہے اگر اللہ چاہتے تم سب کو ہدایت دے دیتے اگر اللہ تمہاری ہدایت چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے فَإِنَّهُ لَمَّا قِيلَ اس لئے کہ جب یہ کہا گیا اگر اللہ چاہتے جب صرف یہ کلام جب اتنا کلام آیا لَوْ شَاعَ اگر اللہ چاہتے پتا چلا سامعنِ علیم السامع سامع کو پتا چل گیا اَنَّهُنَا قَشَيْعَنِ یہاں پر کوئی چیز ہے اُلِّقَدِ الْمَشِيَّتُ عَلَيْهِ جس پر مشیعت کیا ہے معلق ہے جس کے ساتھ مشیعت کا تعلق ہے یعنی مفول محضوف ہے یہاں پر کوئی لیکن وہ کیا ہے مُبْحَم ہیں فَإِذَا جِعَ بِجَوَابٍ تو جب جواب کو لائے گیا بِجَوَابِ شَرْتِ جوابِ شَرْتِ کو جب لائے گیا سَارَ مُبَيِّنًا تو وہ جوابِ شَرْتِ اس کے لئے کیا بن گیا مُبَيِّن بن گیا وَحَاذَا أَوْقَفِ النَّفْسِ اور یہ زیادہ واقع ہے فیل یہ چیز زیادہ واقع ہونے والی ہے نفس میں تو فیلِ مفول کو کبھی حضب کیا جاتا ہے کس لئے بیان بادل ابحام کے لئے پہلے ابحام لانا مقصد ہے بعد میں اس کا بیان جیسے فیلِ مشیعت کے اندر جب وہ شرط واقع ہو اس کے مفول کو کیا کیا جاتا ہے حضب کیا جاتا ہے بشرتے کے اس مفول کا تعلق مشیعت کے ساتھ انوکھا کیوں کیونکہ اس کی وجہ سے پہلے ابحام آ جائے گا ابحام کے بعد طلب آئے پیدا ہوگی دل کے اندر اور طلب کے بعد جب مفول حاصل ہوگا تو وہ دل میں اچھی طرح جم کر بیٹھ جائے گا بخلاف ما اذا کانا تعلق فیلِ مشیعت غریبا بخلاف اس کے اگر فیلِ مشیعت کا تعلق اس مفول کے ساتھ کیا ہو غریب انوکھا ہو فَإِنَّهُ لَا يُحْضَفُ حِينَ اِذِن تو اس صورت میں اس کو حضب نہیں کی کما فی قول ہی جیسے شاعر کے اس قول کے اندر ہے وَلَوْ شِعَتُ أَنْ أَبْكِ دَمَن لَبَقَيْتُهُ عَلَيْهِ وَلَاكِن سَاحَتَ الْبَصَرِ اَوْسَهُ شاعر کے بیٹا مر گیا تو اس پر اظہار غم کرتے ہوئے یہ شعر کہہ رہا ہے اگر میں چاہتا انعب کی دمن کہ میں اس پر خون روں لَبَقَيْتُهُ تو میں اس پر خون روتا عَلَيْهِ اس پر وَلَاكِن سَاحَتَ الْبَصَرِ اَوْسَهُ لیکن تو ترکیب دیکھو ترکیب دیکھو مالانا وَلَاوْ شِعْتُ لَوْفَیْلِ شَرْك لَوْفَیْلِ حرفِ شَرْك شِعْتُ فَیْل بَا فَاعِل اَن مَسْدَرِيَّ اب کی فیل ترکیب پر غور کرنا بھئی یہ ساری ترکیب سے مطالق بات ہے اب کی فیل اَنَا زَمِير اس کے اندر فائل دمن مفعول اب کی کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کا جملہ فیلیا ہوا اب کی دمن پورا جملہ فیلیا ہوا پھر مولانا اس اب کی دمن پر انداخل ہے اس اند نے اس کو مفعول کے معنی میں کر دیا تو یہ کیا بنا یہ اب بتاویل مفراد یہ مفعول بن گیا کس کے لئے شیط کا تو یہ ان اب کی دمن یہ مفعول ہے کس کا شیط تو اس ان اب کی دمن مفعول کو عبارت میں ذکر کیا شاعر نے کیوں ذکر کیا اس لئے کہ مشیط کا تعلق اس رونے آنسوں کے ساتھ رونے کے ساتھ تو ہے لیکن خون کے ساتھ رونے کے ساتھ اس کا تعلق عام نہیں ہے بلکہ کیا ہے غریب ہے انوکھا ہے تو چونکہ انوکھا ہے اس لئے اس نے اس کو ذکر نہیں کیا اور اس کو حضف نہیں کیا اور اس کو یہاں پر ذکر کی بات سمجھ میں آئی اس لئے کہ فعل مشیط کا تعلق بقائے دم کے ساتھ کیا ہے غریب ہے اس لئے شاعر نے اس کو کیا کر دیا ذکر کیا لیتقرر فی نفس سامع تاکہ یہ پختہ ہو جائے سامع کے نفس میں فیعنس بھی سامع تو سامع اس سے کیا ہو جائے بھئی دیکھو مالانا ادھر دیکھو وَلَاو شِئْتُ اَنْ اَبْ کی دَمَن اگر میں اس پر خون رونا چاہتا تو یہ اَنْ اَبْ کی دَمَن کیا ہے مقعول مشیط کا اور مشیط کا اس کے ساتھ تعلق عام ہے یا غریب ہے غریب ہے جب غریب ہے تو اب اس کو حضف نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے ذکر کریں گے تو ایک دفعہ اَنْ اَبْ کی دَمَن ذکر ہو گیا ایک دفعہ اَنْ اَبْ کی آگے پھر آ رہا ہے لَبَقَئِ تُو ہو زمیر بھی کسی کو راجے ہے اگر میں اس پر خون رونا چاہتا تو میں اس پر خون روتا تو ہو زمیر بھی کس کو راجے جزا کے اندر بھئی لبقیت ہو نہیں آرہا بھئی ہو زمیر بھی کس کو راجے اِسِ اَنْ اَبْ کی دَمَن کو راجے ہے مالانا اَنْ اَبْ کی دَمَن کو راجے ہے تو کتنی دفعہ ذکر آیا دو دفعہ تو مشیط کا مفہول اگرچہ جزا میں بھی آ رہا ہے لیکن چونکہ غریب ہے لہٰذا یہاں بھی ہم نے شرط نے بھی اس کو حضرت نہیں کیا تو یہاں بھی ذکر کر دیا اور پھر اس کے بعد دو سی دفعہ رضا میں جا کر کیا ہوا پھر ذکر ہو گیا اور تھا غریب لیکن جب ایک دفعہ ذکر ہوا پھر دوبارہ ذکر ہوا تو اب سامے کے دل میں اچھی طرح بیٹھ گئی اور وہ اگرچہ غریب تھا لیکن دو دفعہ آنے کی وجہ سے اب اس نے مانوس ہوا اور بعد اس کے دل میں جم گئی یہ معنی ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے مولانا پختہ ہو جائے سامے کے نفس میں فیعنس بہت سامے تو سامے اس سے کیا ہو جائے مانوس ہو جائے وَأَمَّا قَوْلُهُ بَاقِ یہ کہنا مولانا شاہ ماتن نے کیا بات کی مولانا کہ فیلِ مشیعت کے مقول کو حضب کیا جاتا ہے کب حضب کیا جاتا ہے جب کے مشیعت کا تعلق اس کے ساتھ غریب نہ ہو اگر غریب ہو تو حضب نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں آگے ایک شیر ذکر ہوا مولانا شاگلا شاہ تو اس کی شرع کرتے ہوئے امام مطرزی فرماتے ہیں کہ وہاں بھی مولانا آ رہا ہے دیکھئے فلو تو انعب کی تو یہاں بھی انعب کی ذکر ہے مولانا تو الامام مطرزی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفہول کو کیوں نہیں حضب کیا کہتے ہیں اس لیے کہ فیل کا مشیعت کا تعلق اس سے غریب تھا مشیعت کا تعلق اس سے کیا تھا اور آپ نے خود ذابطہ بیان یہی ذابطہ تو آپ بھی بیان کر رہے ہیں کہ مشیعت کے ساتھ تعلق غریب ہو تو اس کو کیا کریں گے کہتے ہیں صاحب تلخیص فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں یہاں پر مفہول کو حضب نہیں کیا گیا بلکہ ذکر کیا گیا ہے لیکن ذکر کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ فیل کا مشیعت کا تعلق غریب ہے بلکہ اس وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بیان ہی نہیں ہے اور غرص کیا تھی بیان بادل مشیعت میں کیوں حضب کیا جاتا ہے فیل عام کو کیونکہ آگے اس کے جواب میں اس کا کیا آرہا ہوتا ہے ذکر آرہا ہوتا ہے تو پہلے مبہم رکھتے ہیں کیونکہ آگے خود با خود بیان آئے گا اور آپ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر بھی کیا کیا ہے اس کو اس کو حضب کرنا چاہیے تھا کیونکہ آگے اس کا بیان آرہا ہے لیکن حضب کیوں نہیں کیا کیونکہ اس کا تعلق مشیعت کے ساتھ کیا ہے غریب کہتے ہیں نہیں مشیعت کے ساتھ غریب ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ اس لئے ذکر کیا کہ آگے اس کا بیان نہیں آرہا اور ہم نے کیا کہا تھا آگے بیان آرہا خلاصہ کلام یہ مولانا مشیعت کا مشیعت کا کیا ہے کیا ہے مشیعت کے مفہول کو حضب کرنے کے لئے دو شرطیں ہیں خلاصہ کلام کیا مشیعت کا مفہول ہم حضب کریں گے دو شرطیں ایک شرط کیا کہ آگے اس کا بیان آنا چاہیے کیا آنا چاہیے بیان آنا چاہیے اور دوسری شرط کیا کہ فیل کا تعلق اس سے غریب بھی نہیں ہونا چاہیے فیل کا تعلق اس مفہول کا تعلق کیا ہو مفہول کا تعلق غریب ماتین نے آپ کو یہ بتلایا مولانا کہ مشیعت کے مفہول کو حضب کریں گے کب حضب کریں گے جبکہ مشیعت کا تعلق اس کے ساتھ غریب نہ ہو عام ہو اس کے ساتھ اور دوسری شرط یہ کہ آگے اس کا بیان بھی تو آنا چاہیے کیونکہ غرضی کیا تھی بیان بادل ابحام تو بیان بھی آنا چاہیے دو شرط تو یہ جو شیر ہے اس کے اندر امام بی طرزی کیا فرماتے ہیں مفہول کو کیوں ذکر کیا آگے اس میں تو دونوں کا اتفاق ہے صاحب تلخیص بھی فرماتے ہیں کہ مفہول ذکر ہے اور امام مطرزی بھی فرماتے ہیں مفہول لیکن کیوں ذکر ہے وجہ میں اختلاف ہے امام مطرزی فرماتے ہیں اس لئے ذکر ہے کہ مشیعت کا تعلق اس سے غریب تھا اور جب غریب ہو تو کیا کرتے ہیں اور صاحب تلخیص فرماتے ہیں نہیں ذکر اس لئے کیا کیونکہ آگے اس کا بیان نہیں آ رہا کیونکہ آگے بھی بقیتو ہے پہلے بھی بقیتو ہے لیکن اس بقا اور اس بقا میں فرق ہے یہاں اول سے مراد بقائے حقیقی اور ثانی سے کیا مراد بقائے بقائے تفکوری بقائے تو مولانا پہلے سے مراد ہے بقائے حقیقی اور ثانی سے کیا مراد ہے بقائے تفکوری تو ثانی اول کا بیان بن سکتا ہے یہ الگ چیز ہے تو یہ اس کے لئے بیان ہی اور ہم نے کیا کہا تھا کہ آگے اس کا کیا نہ چاہیے تو یہاں تو اگر آپ حضب کر لیتے تو آگے بیان بھی نہیں آ رہا تو پھر مسئلہ مشکل ہو جاتا سمجھ بتا نہ چلتا وَأَمَّا قَوْلُهُ باقی ماتین کا یہ کہنا فَلَم باقی شاعر کسی شاعر کا یہ قول فَلَمْ يُبْقِ مِنِّ شَوْقُ باقی نہیں چھوڑا میرے اندر عشق نے قیر تفکر سوائے کس کے تفکرات کے فَلَوْ شِئْتُ انْ اب کیا اگر میں چاہتا رونا بکیت تفکر تو میں کیا روتا تفکر روتا فَلَيْسَ مِنْ ہو یہ اس قبیل سے یعنی اس میں مفہول کو غرابت کی بنار مفہول کے حضب کو ترک کیا گیا ہے اور یہ ترک غرابت کی وجہ سے وَأَمَّا قَوْلُهُ اور باقی شاعر کا یہ قَوْل فَلَمْ يُبْقِ مِنِّ بس باقی نہیں چھوڑا مجھ میں اش شوق شوق نے یعنی عشق نے میرے اندر باقی نہیں چھوڑا غیر تفکر علاوہ تصورات ہی رہ گئے ہیں فَلَوْ شِعْتُ عَنْ عَبْ کیا اگر میں رونا چاہوں عَبْ عَبْ کی تفکر اگر میں تفکر رونا چاہوں یعنی آنسو نہیں بلکہ کیا یعنی تفکر بہانا چاہوں تو بَقی تفکر تو میں تفکرات بہا سکتا ہوں تفکرات بہا سکتا فَلَيْسَ مِنْهُ یہ مولانا اس قبیل سے نہیں ہے یہ جو ہماری بحث چل رہی ہے اس قبیل سے نہیں ہے ہماری بحث کیا تھی اَيْمِمَّا تُرِكَ فِيهِ حَسْفُ مَفْعُولِ المشیطِ کہ جس کے اندر ترک کیا گیا ہے حَسْفِ مَفْعُولِ مشیط کو یعنی مشیط کے مفعول حضف کو کیا کیا گیا ہے ترک کیا گیا ہے بِنَاءَنَ عَلَىٰ غَرَابَتِ تَعَلُّقِ حَابِهِ بِنَابَر غریب ہونے کے مفعول کا تعلق کس کے ساتھ مشیط کے تعلق غریب ہونے کی وجہ سے کس کے ساتھ مفعول کے ساتھ بِنَابَر اس کے جس کی طرف گئے ہیں کون والانا صدر الافاض امام مطرزی امام زمخشری اللامہ زمخشری کے شاگر جس طرف گئے ہیں فِي زِرَامِ سِقْتِ اپنی کتاب زِرَامُ سِقْتِ کے اندر گئے ہیں کس بات کی طرف گئے ہیں یعنی کہ مِن بیانیہ ہے مَا کا اَنَّ مُرَاد کہ مراد یہ ہے لَو شِعْتُ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اگر میں چاہوں انعب کی تفکران کہ میں تفکر رو ہوں تو بقیت تفکران تو تفکر رو سکتا ہوں رو سکتا ہوں مراد یہ ہے مولانا امام مطرزی ہماری بحث یہ چل رہی تھی کہ مولانا مشیعت کے مفعول کو حضب کریں گے بشرتے کہ اس کا تعلق مشیعت کے ساتھ غریب نہ ہو اگر اس مفعول کا تعلق مشیعت کے ساتھ غریب ہے تو اس کو حضب نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے ذکر کریں گے تو امام مطرزی نے ذکر کیا اس شعر کو اور کہا اس شعر کے اندر بھی شاعر نے کہا فالاؤ شیعتو انعب کی تفکران اگر میں تفکر رونا چاہوں تو تفکر رو سکتا ہوں تو شیعتو کا مفعول انعب کی تفکران اس نے ذکر کیا مولانا انعب کی تفکران ذکر کیا کیوں ذکر کیا امام مطرزی کیا فرماتے ہیں کیوں ذکر کیا کیونکہ مشیعت کا تعلق اس کے ساتھ غریب ہے اور آپ نے خود بتلایا بھی کہ غریب ہو مشیعت کا تعلق تو اس مفعول کو حضب نہیں کرتے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے امام صاحب کتاب آپ کو بتلا رہے ہیں نہیں بھئی یہاں مفعول کے حضب کو ترک کیا گیا لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پر اس کا تعلق غریب ہے بلکہ اس بلکہ اس وجہ سے کہ اول مفعول کا آگے بیان نہیں آ رہا اور ہم نے کہا تھا کہ حضب کریں گے تاکہ بیان بعدل ابحام ہو جائے پہلے ابحام آجائے آگے کیا آجائے بیان آجائے اور یہاں اگر آپ حضب کر دیتے تو اول سے مراد بکائے حقیقی اور ثانی سے مراد بکائے تفکری تو مولانا ثانی اول کے لئے بیان نہیں بن سکتا کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو سمجھ نفس مسئلہ دونوں کا اتفاق امام مطرزی بھی فرماتے ہیں حضب مفہول کو ترک کیا گیا ہے ہم بھی کہتے ہیں صاحب کتاب بھی کہتے ہیں حضب مفہول کو ذکر کیا گیا ہے البتہ اس کی وجہ کے اندر اختلاف امام مطرزی نے فرمایا مفہول کو ذکر کیا کیوں ذکر کیا کیونکہ مشیعت کا تعلق اس کے ساتھ غریب ہے اور جب غریب ہو تو حضب نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں جبکہ صاحب تلخیص کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہاں پر مفہول کو ذکر اس لئے کیا گیا کیونکہ مفہول کو وہاں حضب کرتے ہیں دو شرطیں ہیں ایک آگے اس کا کیا آنا چاہیے بیان بھی آنا چاہیے تو یہاں اگر یہاں پر اس لئے حضب کیا گیا کیونکہ آگے اس کا بیان نہیں آ رہا آگے اس کا بیان نہیں آ رہا کیونکہ دونوں الگ الگ بکا ہیں مراد ہیں بات سمجھ میں آئی بھائی تو دیکھو اب پھر ذرا شیر پہ تو تفکران مفعول ہے اب کی اس کی تنازع فیلین کی قبیل سے ہے مالانا اب کی اول چاہتا ہے میرے لئے مفعول بنے بکعی تو ثانی چاہتا ہے میرے لئے مفعول بنے تو ہم نے کیا کیا مالانا یہ جو ہے تفکران کو اول سے متعلق کر دو کس سے متعلق کر دو اگر میں تفکر رونا چاہوں تو بکعی تو ثانی سے حضف کر دیا ثانی سے کیا کیا حضف اور آپ نے پڑا ہے مفعول کو ثانی سے حضف کرنا بھی جائز ہے تنازع فیلین کے بات میں کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے اس کو حضف بھی کر دیا جائے تو خرابی نہیں آتی تو یہ تنازع فیلین کی قبیل سے ہے تفکر کا تعلق اب کی اول سے ہے بقعی تو ثانی کے لئے تفکر محضوف ہے تو امام مطرزی کے کیا ذکر کیا کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اگر میں تفکر رونا چاہوں تو میں تفکر رو سکتا ہوں اور بقعی تفکر چونکہ غریب ہے مشیعت کے ساتھ اس کا تعلق غریب ہے لہذا اس کو حضف نہیں کیا بلکہ کیا کر دیا امام صاحب کتاب بتاتے ہیں نہیں بھئی یہاں اس کے حضف کو ترک کیا گیا لیکن اس کی وجہ غرابت نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ کہ آگے اس کا بیان نہیں آرہا بلکہ آگے اس کا بلکہ وہ الگ بکائے اول سے مراد بکائے حقیقی ہے اور ثانی سے کیا مراد ہے بکائے تفکری ہے اسی لئے تو امام مترزی کے نزدیک تفکرا مفہول ہے اب کی اول کا اور بکائیتو کے لئے کیا ہے مفہول محضوف ہے اور صاحب کتاب کے نزدیک اب کی بکائیتو کے لئے میں آنسو رونا چاہوں تو پھر نہیں رو سکتا بلکہ کیا بہنا شروع ہو جاتے ہیں تفکرا فلم یحظف مولانا من ان المراد یعنی کہ مراد یہ ہے لَو شئیتو ان اب کیا تفکرا اگر میں تفکر رونا چاہوں بکائیتو تفکرا تو میں تفکر رو سکتا فلم یحظف مفعول المشیعت مفعول مشیعت کو حضف نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا گیا مفعول کو حضف کر دیں اور جزا ذکر کر دیں ایسا نہیں کیا گیا کیوں لئن تعلق المشیعت بکائیت تفکر غریب اس لئے مشیعت کا تعلق بکائیت تفکر کے ساتھ کیا ہے غریب ہے کہ تعلق بکائیت دم جیسے کہ مشیعت کا تعلق بکائیت دم کے ساتھ بھی کیا تھا غریب تھا تو جیسے پچھتی مثال میں ان اب کی دمن کو ذکر کیا مفعول کو کیوں کیونکہ مشیعت کا تعلق بکائیت حقیقی کے ساتھ تو عام ہے لیکن بکائیت دم کے ساتھ عام نہیں اس لئے ان اب کیا دمن کو ذکر کیا تھا پچھلی مثال میں وَإِنَّمَا لَمْ يَكُن مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ کہتے ہیں اور یہ اس قبیل سے نیابی ماتین کہہ رہے کیوں لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْاوَلِ اس لئے کہ مراد اول سے البقاء الحقیقی بقاء حقیقی ہے لَلْبُقَاء الفکری بقاء فکری مراد نہیں ہے لِأَنَّهُ لمْ يُرِد اس لئے کہ شاعر نے یہ ارادہ نہیں کیا یہ کہنے کا ارادہ نہیں کیا لَو شِئْتُ اگر میں چاہوں ان اب کیا تفکران کہ میں تفکر رہوں بقاء تو تفکران تو پھر میں تفکر شاعر یہ نہیں کہنا چاہتا اگر میں تفکر رونا چاہوں عشق نے میرے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے کس کے تو میں تفکر رونا چاہوں تو کیا کر سکتا تفکر رو سکتا یہ نہیں کہنا چاہتا بل ارادہ بلکہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے فنا کر دیا لاغری نے فلم یبقی منی پس باقی نہیں چھوڑا میرے اندر غیر خواترہ علاوہ صرف خیالات کے خواتر وہ خیال جو دل میں آئے خاطر خاطر کس کو کہتے ہیں وہ خیال جو دل میں آئے وہ تصور اور مجازن دل کو بھی خاطر کہہ لیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں خاطر اس خیال کو جو دل میں آئے تو نہیں چھوڑا میرے اندر کہ مجھے لاغری نے کمزور کر دیا پس نہیں چھوڑا میرے اندر علاوہ صرف تصورات کے ایسے تصورات تحول فیہ جو میرے اندر کیا کرتے ہیں گردش کرتے ہیں حتی یہاں تک کہ اگر میں رونا بھی چاہتا ہوں رونا چاہوں تو میں ملتا ہوں اپنے آنکھوں اپنی پپوٹوں کو مراہ کا کیا مہانا مسلم تو میں مسلتا ہوں جفونی کس کو اپنے پپوٹوں کو وَعَصَرْتُ عَائِنِ وَعَصِرْتُ عَائِنِ اور میں کیا کرتا ہوں نچوڑتا ہوں اپنی آنکھوں کو کیوں لِيَسِيلَ مِنْهَا دَمْعُن تاکہ اسے کیا بہنے لگ پڑے آنسو بہنے لگ پڑے لم اجد ہو لیکن میں آنسوں کو پاتا نہیں وَخَرَجَ مِنْهَا کے بدلے میں کیا نکلتا ہے اَتْتَفَقُرُ کیا آنکھوں سے آنسوں نہیں بہتے میں ان کو مسلتا ہوں ان کو مسلتا ہوں اور نچوڑتا ہوں بلکہ آنسوں کے بجائے کیا نکلتے ہیں تفکرات نکلتے ہیں فَالْبُقَعُ الَّذِي اَرَادَ اِقَاعَ الْمَشِّيَّتِ عَلَيْهِ بُقَعُن مُطْلَقُن مُبْحَمُن غَيْرُ مُعَدَّ الَتْتَفَقُرِ پس تو دیکھو وہ بکا جس کے بارے میں ارادہ کیا کہ اس پر واقع کریں مشیعت کو جس پر واقع کریں یعنی جس کو مشیعت کا مفہول بنایا جس کو بَيْفَلَاوشِتُ اَنْعَبْ کیا یہ اَنْعَبْ کیا کو مفہول بنایا اس پر مشیعت کو کیا واقع کیا تو وہ ارادہ کیا وہ پس وہ بکا جس پر ارادہ کیا مشیعت کو واقع کرنے کا بُقَعُن مُطْلَقُن وہ کیا ہے بُقَعِ بُقَعِ مُطْلَق مُبْہَم ہے غیرُ مُعَدَّ جو کہ متعدی نہیں ہے الَتْتَفَقُّرِ الْبَتَّتَ تَفَقُّر کی طرف قطعی طور پر بُقَعِ مُطْلَق مُرَاد ہے اَنْعَبْ کیا سَي مَالَانَا بُقَعِ تَفَقُّرِ مُرَاد قطعی طور پر وَالْبُقَعُ الثَّانِي اور بُقَعِ الثَّانِي مُقَيِّد وہ مُقَيِّد ہے مولانا معدہ الَتْتَفَقُّرِ اور متعدی ہے کس کی طرف تفکر کی طرف متعدی ہے فَلَا يَسِحُ تَفْصِيرًا لِلْأَوَّلِ تو اس کو اول کے لئے تفسیر بنانا صحیح نہیں وَبَيَانًا لَهُورُ اس کے لئے بیان بنانا کَمَا اِذَا قُولتَ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ یوں کہیں لَوْشِئْتَ اَنْتُوْتِيَ دِرْحَمًا آتَئِتَ دِرْحَمًا اگر تُو اگر تُو ایک درحم دینا چاہتا تو تُو دو درحم دے دیتا اگر تُو ایک دینا چاہتا تو دو دے دیتا تو دیکھو اَنْتُوْتِيَ دِرْحَمًا اِعْتَاء کے لئے درحم کو حضف نہیں کیا بلکہ کیا کیا ذکر کیا کیوں ذکر کیا اس لئے کہ آگے بھی ایک اعتیتو آ رہا ہے اس کا مقعول درحمین ہے اور اول کا مقعول درحمن ہے تو ثانی اول کے لئے بیان بن سکتا ہے نہیں کیونکہ اول مفرد ہے ثانی کیا ہے تثنیہ اس لئے اول کے لئے ایک مفرد درحمن الگ نکالا اور ثانی کو اس کے لئے بیان نہیں بنایا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی قضا فی دلائل الاجاز جیسا کہ کس کے اندر ہے دلائل الاجاز کے اندر ہے وَمِمَّا نَشَعَ فِي هَذَا الْمَقَامِ اور وہ جو ان اعتراضات میں سے جو پیدا ہوئے اس مقام میں من سوء الفہمی سوء فہم کی وجہ سے اور قلت صدبت یہاں سے مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں بعض علماء نے اور تقریر کی بعض علماء نے یہ کہا کہ فَلَوْ شِعْتُ أَنْ أَبْ كِيَا بَقَئِتُ تَفَقْقُرَن یہ مثال ذکر کی نا اور بحث اس میں ہوئی کہ اس شیر کے اندر مشیعت کے مقعول کو حضف نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا امام مطرز ہی فرماتے ہیں کیوں کہ مشیعت کا تعلق اس کے ساتھ غریب ہے مشیعت کا تعلق غریب ہے جب مشیعت تعلق غریب ہے تو پھر حضف نہیں کرتے اور صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا ہے نہیں یہاں پر اس لئے ذکر کیا مقعول حضف کو ترک کیا اور اس کو کیا کیا ذکر کیا اس وجہ سے کہ آگے اس کا بیان نہیں آرہا آگے بیان آتا تو پھر ہم اس کو کیا کر دیتے حضف کر دیتے حضف کر دیتے بعضوں نے کہا نہیں بھئی یہاں شاہ ماتین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انعب کیا اس کا مفعول محضوف ہے اوپر مطن دیکھ رہا ہے انعب کیا تفکران بعضوں نے یہ تقریر کی کہ یہاں پر بکا کا مفعول محضوف ہے بکا کا کیا ہے محضوف ہے محضوف ہے اور پیچھے ذکر ہوا تھا کہ مفعول کو کبھی کیا کیا جاتا ہے حضف کیا جاتا ہے کس مقصد سے کہ آپ ابحام کے بعد کیا لانا چاہتے ہیں بیان لانا چاہتے ہیں تو مشیعت میں پہلے حضف کر دیتے ہیں آگے جواب کے اندر جا کر اس کا کیا آ جاتا ہے بیان آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ قول اس قبیل سے نہیں یہ قول بعض دوسرے تقریر کر رہے ہیں جس کو رد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان اب کیا دمن ان اب کیا تفکرن یہاں تفکر کو محضوف کر دیا لیکن اس کو حضف اس لئے نہیں کیا بیان کے بیان بادل ابحام ہو بلکہ کسی اور وجہ سے اس کے مفعول کو کیا کیا حضف کیا تو کسی اور نے کیا تقریر کی یہ بات کس کی چل رہی ہے مشیط کے مفعول کی یا بکا کے مفعول کی بعض انہیں جو قول کیا جس کو صاحب کتاب اب رد کریں گے وہ کہتے ہیں کہ یہاں مشیط کے مفعول کی بات نہیں چل رہی بلکہ کس کے مفعول کی بکا کے اور بکا کے مفعول کو یہاں حضف تو کیا گیا ہے لیکن بیان بادل ابحام کی وجہ سے نہیں حضف کیا بلکہ کسی اور وجہ سے یعنی اختصار کی وجہ سے حضف کیا گیا ہے مثال کے کو بیان بادل ابحام کی وجہ سے حضف نہیں کیا گیا بلکہ کسی اور وجہ سے اور وجہ سے حضف کیا تو یہ بیان بادل ابحام کی قبیل سے ہوا یعنی نہ ہوا بھئ LAW اب کی کا مفعول کیا ہے محضوف ہے اب کی کا مفعول اور یہ بیان بادل ابحام کی وجہ سے حضف نہیں بلکہ کسی تو یہ بیان بادل ابحام کی قبیل سے ہوا یعنی نہ ہوا تو یہ ہی بات ماتین کہہ رہے ہیں فَلَيْسَ مِنْهُ یہ بیان بادل ابحام کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ کسی اور قبیل سے ہے کہتے ہیں علامت افتادانی یہ غلط تقریر ہے غلط دو وجہ سے ہے ایک یہ کہ ہماری بحث مشیعت کے بارے میں چاہ رہی ہے بکا کے بارے میں نہیں چاہ رہی ہے ثانی یہ کہ یہاں پر رد ہوا ہے امام مطرزی کا اور امام مطرزی نے جو بات کی ہے وہ مشیعت کے مفہول میں کی ہے بکا کے مفہول میں نہیں کی وَمِمَّا نَشَعَوَرْ وَا اعتراضات جو پیدا ہوئے ہیں فِي حَاذَ الْمَقَامِ اس مقام کے اندر من سوء الفاہمی مولانا کس کی وجہ سے غلط سمجھنے کی وجہ سے اور قلت غور و فکر کی وجہ سے مَا ان میں سے ایک یہ اعتراض بھی ہے قیلہ جو یہ کہا گیا ہے اِنَّ الْقَلَامَ فِي مَفْحُولِ اَبْكِ کہ کلام کس کے اندر ہے اب کی کے مفہول میں ہے اور مراد یہ ہے کہ اَنَّ الْبَيْتَقِ یہ جو شیر ہے لَيْسَ مِن قَبِيلِ یہ مَا خُزِفَ فِيهِ الْمَقْحُولِ یہ اس قبیل سے نہیں ہے جس میں مقحول کو حضف کیا گیا ہو لِلْبَيَانِ بَعْدَ الْإِبْحَامِ بَيَانْ بَعْدَ الْإِبْحَامِ یعنی بَيَانْ بَعْدَ الْإِبْحَامِ کی قبیل سے نہیں ہے بَلْ إِنَّ مَا خُزِفَ لِغَرْزٍ آخَرَ بلکہ یہاں اس کو حضف کیا گیا ہے یہاں ایک اور مختصر سے تقریر کریں گے امام مطرزی نے کیا فرمایا تھا مولانا کہ مفعول مشیعت کو کیوں نہیں حضف کیا گیا غرابت کی وجہ سے کیسے کیونکہ غریب تھا تعلق جب تعلق غریب ہے تو اس کو حضف نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ تو ایک اور تیسرے صاحب قیلہ ہے یہ تیسری تقریر کر رہے ہیں تھوڑا سا فرق ہے امام مطرزی سے معمولی فرق ہے امام مطرزی نے تو کہا تھا یہی معنی مراد ہیں صاحب تلخیص نے کہا یہ نہیں مراد بلکہ یہ ثانی مراد ہے جو ہماری تقریر ہے یہ صاحب قیل کا فرما رہے ہیں کہ تقریر صاحب تلخیص کی ہے اس کا بھی احتمال ہے اور اس کا بھی احتمال ہے کیا کہہ رہے ہیں امام مطرزی نے ایک تقریر کی صاحب تلخیص نے دوسری تقریر کی صاحبِ قیل جو آئیں گے وہ کیا کہتے ہیں دونوں کا احتمال ہے کیا ہے اس کو بھی رد کر دیں گے کہ دونوں کا احتمال نہیں بلکہ صرف ایک وقیلہ اور کہا گیا ہے یفتمیلو کے احتمال اس بات کا بھی ہے این یقون المانا کہ معنی یہ ہو لَوْشِئِتُ عَبْ کیے اگر میں رونا چاہوں تفاکران کیسا تفاکر بَقَئِتُ تَفاکران تو میں کیسا روں گا بھئے وہ امام اطرزی کی بات کر رہے ہیں اگر میں رونا ہے تفاکر رونا چاہوں تو میں تفاکر روں گا اَيْ لَمْ يَبْقِ اَيْ لَمْ يُبْقِ فِي يَا نہیں چھوڑا میرے اندر فِي يَا میرے اندر مَادَتَ الدَّمْعِ کونسا مَادَا آنسوں کا فَصِرْتُ پس میں ہو گیا بِحَيْسُ ایسا اَقْدِرُ عَلَى بُقَائِ تَفَكُرِ کہ میرے اندر عشق نے مجھے اتنا لاغر کر دیا اتنا لاغر کر دیا کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا اب میں بُقَائِ تَفَكُرِ پر قادر ہو گیا ہوں پہلے بُقَائِ تَفَكُرِ پر قادر نہیں تھا تو اَقْدِرُ عَلَى بُقَائِ تَفَكُرِ میں قادر ہو گیا ہوں بُقَائِ تَفَكُرِ فَيَا قُونُ مِن قَبِيلِ مَا ذُكِرَ فِيهِ مَفُولُ الْمَشِيَتِ لِغَرَابَتِهِ اس صورت میں بھی یہ اسی قبیل سے ہو جائے گا مولانا جس کے اندر مفولِ الْمَشِيَتِ کو ذکر کیا گیا ہے کس کی وجہ سے غرابت کی وجہ سے امام مطرزی کی طرح وَفِيهِ نَظَرِ اس قول کے اندر نظر ہے لِأَنَّ تَرَتُّ بَحَاذَ الْقَلَامِ اس لئے کہ مرتب ہونا اس قولِ ہی شاعر کے اس قول پر لَمْ يُبْقِ مِنِّ شَوْقُ غَيْرَ تَفَقْقُرِ کہ میرے اندر نہیں چھوڑا دیکھیں مالانا مطن پر آئی ہے وہ شعر پر آئی ہے نہیں چھوڑا میرے اندر شوق نے علاوہ تفکر کے شوق عشق نے میرے اندر تفکرات کے علاوہ کسی چیز کو باقی اسی پر آگے مرتب ہو رہی ہے فَلَوْ شِئِتُ اگر میں رونا چاہوں تو دیکھو یہ مرتب ہو رہا ہے یہ کلام ماتے شاعر کے اس قول پر لَمْ يُبْقِ مِنِّ شَوْقُ غَيْرَ تَفَقْقُرِ یَعْبَا حَذَلْ مَعْنَا یہ ترتب انکار کرتا ہے اس معنی کا عند تعمل صادقی جبکہ آپ صحیح طریقے سے کیا کریں غورو فکر کریں تو آپ اس معنی کا آپ بھی انکار کریں گے کیوں آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اب میں بکا بکا تفکری پر قادر ہو گیا ہوں اب میں بکا تفکری کیا کر کر سکتا ہوں معلوم ہوا اس سے پہلے میں بکا تفکری پر قادر نہیں کہتے ہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے اس لیے کہ بکا تفکری تو غیر بھی کر سکتے ہیں بھئی کیا کر سکتے ہیں ان پر تو غیر بھی ایک عام شخص بھی بکا تفکری کر سکتا ہے یعنی اظہار غم مراد ہے بکا تفکری سے کیا مراد ہے تو ایک عام آدمی بھی اظہار غم کر سکتا ہے تو وہ بھی بکائے تفکرے پر قادر ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بدن سے سب کچھ ختم ہو جائے تب کہیں جا کر انسان کس پر قادر ہوگا بکائے اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں بکائے تفکرے پر قادر ہو گیا اس کے مطلب ہے پہلے نہیں تھا جب تک بدن میں آنسو تھے میں بکائے تفکرے پر قادر حالانکہ ایسا درست نہیں بلکہ بکائے تفکرے جس میں آنسو باقی ہوں وہ بھی کیا کر سکتا ہے بکائے تفکرے کر سکتا ہے لئن القدر تعالی بکائے تفکرے لا یتوقفو اس لئے کہ قادر ہونا بکائے تفکرے پر یہ موقوف نہیں ہے اس بات پر اس کے اندر باقی نہ رہے علاوہ تفکر کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے پھر جا کے انسان قادر ہوگا بکائے تفکرے پر یہ کلام یہ تقاضہ نہیں کرتا اس پر یہ موقوف نہیں ہے ففہم اس بات کو سمجھ لو دققت معنی کی وجہ سے ففہم فرمایا منا هذا هو المرام واللہ تعالی بحقیقت الکلام